بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُرَّةَ أَعْيُنِنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله تبارک وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذریته وبارک وسلم تسلیماً کثيراً اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظهر الفساد في البر والبحر بما کسبت عيد الناس ليضيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال النبی صلى الله عليه وسلم اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها حیبت الاسلام واذا تركت الامر بالمعروف والنهی عن المنكر حرمت بركة الوحی واذا تسابت امتی سقطت من عین اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلامنا على المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم میرے محترم دوستو اور بزرگو اور بھائیو یہ پوری کائنات اللہ کی ہے اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی یہاں شاک سے ٹوٹ کے زمین پہ نہیں گرتا جیسے گھر کا بڑا ہی سارے گھر کو کنٹرول کرتا ہے گھر کا بڑا ہی سارے گھر کو سنبھالتا ہے اس کی نگہبانی کرتا ہے اگر گھر میں کوئی تعمیر کا کام ہوگا تو وہ بھی اسی کی مرضی سے ہوگا اس کے کہنے سے ہوگا اور اگر کوئی تخریبی کام ہوگا کسی دیوار کو گرانا ہے باتھروم کی جگہ کچھ اور بنانا ہے کچن کی جگہ پہ باتھروم بنانا ہے باتھروم کو توڑ کر وہاں کچن بنانا ہے تخریب کا کام کرنا ہے تو وہ بھی اس گھر والے کی مرضی سے ہوتا ہے تعمیر بھی اس کی مرضی سے ہوتی ہے تخریب بھی اس کی مرضی سے ہوتی ہے اور کسی گھر والے کو اس کے گھر پہ اتنا کنٹرول نہیں ہے جتنا اللہ کو ساری کائنات پر کنٹرول ہے اس لیے کہ جب ایک گھر والا گھر کا بڑا دفتر چلا جاتا ہے دکان پہ چلا جاتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا میری بیوی کیا کر رہی ہے میرے بچے کیا کر رہے ہیں کوئی کیمرے تو لگے ہوتے نہیں کہ خواہن دفتر میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہو کہ بیوی کیا کر رہے ہیں اور بچے کیا کر رہے ہیں بچے اسکول میں پڑ رہے ہیں یا گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں ایسا تو کوئی سیسٹرمی نہیں آیا ابھی تک لیکن اللہ وہ ذات ہے اللہ وہ ذات ہے خرب ہا خرب اس کی مخلوق ہے اتنی مخلوق ہے اتنی مخلوق ہے اتنی مخلوق ہے اور وہ تنے تنہا اکیلہ ہے اور اس کے مخلوق ہے وہ بھی ساری گراؤنڈ میں نہیں بیٹھی ہوئی آسمان تلے بے چھت کے نہیں بیٹھی ہوئی کوئی اندھیروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اجالے میں بیٹھے ہوئے ہیں اب اس وقت یہاں رات آئی ہوئی ہے ساؤتھ آفریقہ میں اس وقت دن چل رہا ہے ساؤتھ آفریقہ میں اس وقت دن چل رہا ہے بالکل دن دہارہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ رات آئی ہوئی ہے اور وہاں گرمی ہو رہی ہے یہاں سردی ہو رہی ہے اور اللہ وہ ذات ہے کہ کھرب ہا کھرب مخلوق کے باوجود اس کی کون سی مخلوق کہاں بیٹھی ہوئی ہے کیا کر رہی ہے کون کہاں ہے اور کون کیا کر رہا ہے کون کیا کر بھی رہا ہے کہہ بھی رہا ہے سوچ بھی رہا ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے کتنا کنٹرول ہے اس کو اپنی مخلوق پر کتنا کنٹرول ہے اس کو اپنی دنیا پر ہمارے نبی کے پاس ایک عورت آئی حضرت خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خاون نے غصے میں آکے ایک جملہ کہہ دیا جملہ ایسا ہے کہ اسلام سے پہلے تو اس کو طلاق ہی تصور کیا جاتا تھا لیکن اسلام کے بعد اس کی کوئی وضاحت نہیں ہوئی کہ اگر یہ جملہ کہا جائے تو کیا ہوگا اور وہ جملہ ہے انت علیہ کا ذہر امی تو میرے لئے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹ ماں کی پیٹ تو اولاد کے لئے مقدس ہوتی ہے تو تو میرے لئے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹ تو یہ جملہ اسلام سے پہلے طلاق تصور کیا جاتا تھا اب حضرت خولہ بنت سالبہ ادھیر عمر ہو گئی تھی بہت سارے بچے تھے عبادہ ابن سام ساوی سے انہوں نے غصے میں آکر یہ جملہ کہہ دیا اب یہ بجاری پریشان کہ کیا ہوا اگر طلاق پڑ گئی تو میری تو زندگی برباد ہو گئی چونکہ عرب کے ہاں بیوہ سے شادی کرنا بیوہ سے شادی کرنا یہ عیب نہیں تھا یہ ہمارے ہاں عیب بن گیا ہے بیوہ سے شادی کرنا حالانکہ بیوہ سے شادی کرنا بہت بڑے عجر کی بات ہے اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے کسی عورت کا خواہد مر جائے تو کبھی بھی اس سے نکاح کو آر نہیں سمجھنا چاہیے آر سمجھنے والا فسق و فجور کا مرتقب ہو جائے گا آر سمجھنے والا اللہ کی نافرمانی کا مرتقب ہو جائے گا آر سمجھنے والا نبی کی سنت کو حقیر جاننے والا شمار ہو جائے گا ہمارے نبی نے جو نکاح کیے اکثر بیواؤں سے کیے متلقاؤں سے کیے اس لیے متلقہ سے نکاح کرنا بیوہ سے نکاح کرنا ہمارے علاقوں سے ختم ہی ہو گیا ہمارے ایک بہت بڑے بدل گزریں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہم ان کے شاگرد ہیں ایک دو تین تین واسطوں سے وہ ہمارے استاد ہیں میرے استاد کے ایک استاد تھے ان کے ایک استاد تھے ان کے یہ استاد تھے ہمارے استاد ہوئے حضرت اقدس مولانا جمشد علی صاحب ان کے استاد ہوئے شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب ان کے استاد ہوئے شیخ الہند اور شیخ العالم حضرت مولانا محمود حسن صاحب ان کے استاد ہوئے مولانا محمد قاسم صاحب ایسے عالم تھے کچھ نہ پوچھو تو ان کے زمانے میں ہندوستان میں اگر کوئی بیوہ ہو گئی تو بس اب اس سے کوئی نکاہ نہیں کرے گا کسی کو طلاق ہو گئی اب اس سے کوئی نکاہ نہیں کرے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب وہ بغیر خوان کے رہے گی یہ وہاں کا معمول تھا حضرت مولانا قاسم صاحب کے دل میں اللہ نے ڈالی اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اس بدعات کو اس گنتی رسم کو ختم کرنا چاہیے چنانچہ انہوں نے اس کی کوشش کی لوگوں کے پاس جاتے تھے نوجوانوں کے پاس جاتے بڑوں کے پاس جاتے ان کی منت کر دے دیکھو بھئی آپ نے شادی نہیں کی نا مجھے معلوم ہے ایک جگہ ایک عورت ہے متلکہ ایک جگہ ایک عورت ہے بیوہ آپ اس سے شادی کر لینا میں آپ کے لئے دعائیں کرتا ہوں میں آپ کے لئے دعائیں کرتا ہوں پھر اس کو فضائل سناتے یہاں تک کہ اس کو تیار کر لیتے اللہ کی شان مولانا قاسم صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اس عمر میں ان کی والدہ محترمہ کی عمر تھی نوے سال کتنے سال نوے سال تو مولانا قاسم صاحب نوے سالہ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا امی میں جانتا ہوں آپ کی عمر نوے برس ہے اب آپ کو شادی کی حاجت نہیں ہے لیکن اگر آپ اپنے بیٹے کے لئے یہ قربانی کر لیں کہ میں آپ کا کسی سے نکاح کر دیتا ہوں آپ اس سے نکاح کر لیں آپ کا بیٹا اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنے والا بن جائے گا سو شہیدوں کا ثواب پانے والا بن جائے گا آپ نہیں چاہتیں اللہ آپ کے بیٹے کو سو شہیدوں کا عجر عطا فرمائے اس لئے کہ مٹری ہوئی سنت کو زندہ کرنا یہ سو شہیدوں کا عجر ہے امیان مہربانی کریں آپ کے بیٹے کو سو شہیدوں کا عجر ملے گا آپ تیار ہو جائیں تو والدہ رونے لگ گئی کہ بیٹا یہ میری عمر شادی کی نہیں ہے ہے کہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرے تو پھر جو چاہے کرم میں تجھے کیا کہہ سکتی بیواؤں سے نکاح کرنا متلکاؤں سے نکاح کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے اس کو ہمیں بہت عام کرنا چاہیے بہت عام کرنا چاہیے بہت سے نوجوان عام میں بیٹھے ہوئے جن کی شادیاں نہیں ہوئیں آپ اپنے گھر میں کہیں گے نا کہیں گے تیرا دماغ تو ہی خراب ہو گیا باپ سے کہیں گے وہ کہے گا تو لوگوں کو ہنسائے گا تو ہمارا مزاک اڑوائے گا تو ہمیں بدنام کرے گا تو ہماری ناک کٹوائے گا ماں سے کہیں گے تو ماں تو سننے کو بھی تیار نہ ہوگی لیکن اگر آپ اللہ سے رو رو کے مانگیں اے اللہ میں اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ اس پر ڈٹے رہیں گے تو اللہ آپ کو بھی ذریعہ بنا دے گا تو میں آپ سارے نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں بیوائیں ڈھونڈو متلکائیں ڈھونڈو اور ان سے شادی کرو اس کو آر نہ سمجھو یہ ہمارے آقا کی سنت ہے ہم لوگوں نے اپنے نبی کی ان ان سنتوں کو چھانٹ چھانٹ کے لیا ہوا ہے جن میں نام و نمود بھی ہے نکاح کرنے کو سنت سمجھتے ہیں نکاح کرنے کو سنت سمجھتے ہیں بیوائے سے نکاح کرنے کو سنت نہیں سمجھتے بہت سے لوگوں کو دوسری شادی کا بڑا شوق ہوتا ہے تیسری شادی کا بڑا شوق ہوتا ہے چوتھی شادی کا بڑا شوق ہوتا ہے ہمارے حضرت سے کسی نے کہا کہ حضرت دوسری شادی کرنا سنت ہے نا یعنی دو چار آدمی آپس میں بیٹھے ہوئے تھے بیس مباسہ چل رہا تھا ایک نے کہا اوہ بھئی ایک پہ گزارہ کرو دوسری نے کہا نہیں دوسری بھی کرنا سنت ہے تیسری بھی کرنا سنت ہے چوتھی بھی کرنا سنت ہے یہ فیصلہ لے کر گئے ہمارے حضرت کے پاس ہمارے حضرت نے فرمایا بھئی دوسری شادی اگر کرنی ہے نا اگر دوسری شادی کرنی ہے تو ایسی ڈھونڈنا جو تم سے پندرہ سال بڑی ہو اور دو خاوندوں کے پاس رہ بھی چکی ہو اگر یہ نہیں کرتے تو سنت نہیں ہے یہ نفس کی خواہش ہے یہ نفس کی چاہت ہے یہ نفس کی طلب ہے اور نفس کم بخت اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کی خواہش آپ پوری کرتے چلے جائیں گے اس کی خواہشات بڑھتی چلی جائیں گے پوری کرتے چلے جائیں گے بڑھتی چلی جائیں گی ہمارے نبی کا ارشاد ہے اگر کسی انسان کو سونے کی پوری وادی دے دی جائے وادی دو پہاڑوں کے درمیان کا جو اسپیس ہوتا ہے جو فاصلہ ہوتا ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں اگر یہ پورا اسپیس پورا فاصلہ دو پہاڑوں کا درمیانی جہاں سے ٹک بھی گزر جائیں گاڑیاں بھی گزر جائیں ٹرالیاں بھی گزر جائیں اتنا بڑا وہ فاصلہ ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں اگر وہ سارے کا سارا کسی انسان کو سونے کا بھر کے دے دیا جائے تو انسان ایسا حریص ہے کہ کہے گا لَأَحَبَّئِنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانْ اللہ ایک اور دے دے قرآن نے فرمایا وَلَنْ يَمْ لَأَفَاهُ إِلَّا تُرَابِ وَلَنْ يَمْ لَأَفَاهُ إِلَّا تُرَابِ اس کا پیٹ بھرے گئی نہیں جب تک یہ قبر میں نہ جائے اس لئے شادی ایک ہی ٹھیک ہے ہاں کسی کو کوئی دینی مجبوری ہے کسی کو دینی مجبوری ہے تو اس کے لئے دوسری بھی جائز ہے تیسری بھی جائز ہے چوتھی بھی جائز ہے لیکن چونکہ اخلاق نہیں ہے تربیت نہیں ہے انصاف کا مزاج نہیں ہے عدل کا مزاج نہیں ہے اس لئے ایک ہی کو کوئی سنبھال لے اس کے حقوق کو ادا کر دے تو یہی کافی ہے ہمارے بہت بڑے بھدرگ گزریں حضرت اقدس حکیم العمت مجدد الملہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے دو شادیاں کی دو شادیاں کی ہمارے بہت سے بھدرگوں نے کی میں ان کا واقعہ سناتا ہوں ان کی خانکہ تھی خانکہ تھی اس میں لوگ آتے تھے ان سے بیعت ہوتے تھے ذکر کرتے تھے اللہ والے بنتے تھے یہ ان کا ایک نظام تھا مدرسہ نہیں تھا صرف خانکہ تھی اس میں لوگ آتے تھے اچھا انہوں نے نا اپنی خانکہ میں ایک ترازو رکھا ہوا تھا ترازو رکھا ہوا تھا اب مرید آیا حضرت یہ خربوزہ آپ کے لئے حدیعے میں لائے ہوں حضرت کہتے ہیں بھئی اس کو کٹو دونوں پلڑوں میں رکھو دونوں پلڑے برابر ہو جائیں ایک ایک بیوی کو دےاؤ دوسرا دوسری بیوی کو دےاؤ ایک شخص آیا دو خربوزے دو تربوز لے کر آپ نے فرمایا بھئی ان کو کٹو برابر کرو کہا جی کٹے نہیں ایک ایک کو بھیج دیں دوسرا دوسرے کو بھیج دیں فرمایا وزن کا کیسے پتا چلے گا کہ وزن میں کروا کے لائے ہوں بلکل برابر ہے فرمایا ذائقے کا پتا کیسے چلے گا ہو سکتا ہے ایک زیادہ میٹھا ہو دوسرا کم میٹھا ہو اس لیے ان کو کٹ کے برابر آدھا اس میں سے آدھا اس میں سے ایک کو دو آدھا اس میں سے آدھا اس میں سے دوسرے کو دو انتقال سے پہلے انہوں نے فرمایا بھئی میں نے تجربہ کر لیا ہے دو بیویاں رکھنا بڑا مشکل ہے اس لیے کہ مرد کو اللہ نے چار عورتوں کے ساتھ رہنے کی طاقت تو دی ہے لیکن چاروں کے حقوق ادا کرنا اور چاروں کے ساتھ انصاف کرنا چاروں کو برابر سرابر رکھنا یہ مشکل کام ہے یہ ہر ایک کے بس کا نہیں ہے اس کے لیے پہاڑوں جیسا ایمان چاہیے ابھی تو نماز کے لالے پڑھ رہے ہیں اللہ کے حقوق کے لالے پڑھ رہے ہیں زکاة کے لالے پڑھ رہے ہیں نگاہیں نہیں جھک پا رہی تو انصاف کہاں سے ہوگا عدل کہاں سے ہوگا ہمارے نبی نے ہمارے نبی نے اپنی بیویوں میں انصاف کی وہ مثال قائم کی جو کوئی بھی نہیں کر سکتا اس کے باوجود بھی آپ فرماتے تھے اللہمہ حضا قصنی فیما عملکو وَلَا تُعَخِدْنِي فیما لَا عملکو اے اللہ جتنا ہو سکا ہے کر لیا ہے جو رہ گیا ہے اسے معاف کر دے اسے رس کر رہا ہوں بیواؤں کے نکاح کو عام کریں متلکاؤں کے نکاح کو عام کریں جو بیچاری طلاق ہو جائے بس کچھ نہ پوچھیں اس کے ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں تب تک تو چلو اس کا روٹی پانی چلتا رہے گا جب یہ ہم مر جائیں گے اس کا کیا بنے گا کون بھائی سنبھالتا ہے اپنی بہن کو کون سی بھائی اس بات کو برداشت کرتی ہے کہ اس کا خاون اپنی بہن کی بھی خدمت کرے کوئی بھی نہیں برداشت کرتی اس کو اس لیے سب سے محفوظ راستہ معمون راستہ خوبصورت راستہ یہ ہے طلاق ہو جائے عدت ختم فوراں نکاح لیکن یہ تو لڑکے والوں کو ہمت کرنی پڑے گی لڑکی والے بچارے اپنی بیوہ لڑکی کو لیے لیے تھوڑی پھریں گے یہ تو لڑکے والوں کو ہمت کرنی پڑے گی زمینہ یہ بات آگئی ہے تو کیا خیال ہے اپنے علاقوں میں اپنے علاقوں میں بیوہوں سے متلکاؤں سے نکاح کرنے اور نکاح کروانے کی محنت اور کوشش کریں گے انشاءاللہ کون کون کریں گے ہاں کوئی متلکہ بیٹھی نہ رہے کوئی بیوہ بیٹھی نہ رہے عرب کے ہاں عام تھا ادھر طلاق ہوئی ادھر عدت کے بعد شادی ادھر بیوہ ہوئی ادھر عدت کے بعد شادی ہو جاتی تھی حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ یہ حضرت جعفر کی بیوی ہیں وہ شہید ہو گئے حضرت ابو بکر نے شادی کر لی حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا ایک اور صحابی نے شادی کر لی خولہ بنت سالبہ رضی اللہ عنہ کو خاون نے کہہ دیا انت علیہ کا ذہر امی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی کمر وہ پریشان ہو گئی اگر طلاق پڑ گئی اگر طلاق پڑ گئی تو میں تو دوسرے خواب ان کے پاس چلی جاؤں گی تو بچوں کا کیا ہوگا بچے تو رل جائیں گے اگر باپ کے حوالے کروں باپ کے حوالے کروں تو ان کی تربیت کون کرے گا تربیت مانے کرنی ہوتی ہے اگر اپنے پاس رکھوں تو ان کا خرچہ کہاں سے لاؤں یہ ٹینشن ان پہ ایسی سوار ہو گئی ایسی وہ پریشان ہوئی کہ وہ ہمارے نبی کے پاس آ گئی اور آگے آپ علیہ السلام سے کہا ظاہرنی زوجی ظاہرنی زوجی یا رسول اللہ میرے خاون نے مجھ سے ظہار کر لیا ہے یعنی مجھے یہ جملہ انہوں نے کہہ دیا ہے آپ اس کا کوئی حل نکالیں آپ علیہ السلام خاموش اور آپ فرما رہے ہیں بی بی میرے پاس تو کوئی حکم نہیں آیا اس بارے میں میرے پاس تو اس بارے میں کوئی حکم نہیں آیا وہ کہنے لگی آپ نبی ہیں آپ کچھ تو کریں اللہ سے دعائی کر لیں کچھ تو کریں آپ خاموش آپ کچھ بولی نہیں رہے آپ کوئی فتوانی دے رہے جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر نہیں پا رہے اور میرے لئے کوئی فیصلہ نہیں کر رہے اور مجھے اس مسئلے سے نکال نہیں پا رہے تو وہ کہنے لگیں یاس اللہ آپ نہیں سنتے نا بس میں اللہ کو سنتی ہوں آپ نہیں سن رہے نا اللہ کو سنتی ہوں اور اللہ سے کہا اے اللہ جو کچھ تیرے نبی سے کہا اب میں وہ تجھے کہتی ہوں میرے خوان نے مجھ سے زیار کر لیا ہے اس مسئلے کا کوئی حل اطا فرما ابھی وہ کہہ رہی تھیں ابھی وہ کہہ رہی تھیں کہ جب علیہ السلام آسمان سے حضور پہ آگئے اور آکے اٹھائیسے پارے کا پہلا اٹھائیسے پارے کی ابتدائی آیتیں ہمارے نبی کو سنائیں اے میرے نبی یہ جو تیرے پاس ایک پی بی بی بیٹھ کے اپنا رونا رو رہی تھی نا اللہ کہہ رہے ہیں یہ رونا میں نے ارش پہ سن لیا ہے اللہ اکبر اللہ ایسا سننے والا ایسا جاننے والا ایسا دیکھنے والا کہ زمین آسمان کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا آپ کو پتہ پیشے کیا ہو رہا ہے حضور ہانے پہ کون بیٹھا ہوئے آپ کو نہیں پتہ چل رہا اور میں یہاں بیٹھا ہوں نا مجھے نہیں پتہ کون سا کیڑا گھوم رہا ہے کون سی چھپکلی دیوار پہ پھر رہے مجھے نہیں پتہ چل رہا ہم آگے دیکھیں تو پیچھے سے غافل ہو جاتے ہیں پیچھے دیکھیں تو آگے سے غافل ہو جاتے ہیں آگے دیکھیں تو دائیں بائیں کا بھی پتہ نہیں چلتا اللہ وہ ذات ہے اللہ وہ ذات ہے جو آگے بھی دیکھتا ہے پیچھے بھی دیکھتا ہے اوپر بھی دیکھتا ہے نیچے بھی دیکھتا ہے دائیں بھی دیکھتا ہے بائیں بھی دیکھتا ہے اجالے میں بھی دیکھتا ہے غاروں میں بھی دیکھتا ہے سمندر کی تہوں میں بھی دیکھتا ہے جنگلوں میں بھی دیکھتا ہے گھروں میں بھی دیکھتا ہے شہروں میں بھی دیکھتا ہے دیہاتوں میں بھی دیکھتا ہے ہر جگہ اس کی نظر ہے کوئی چیز سے پوشیدہ نہیں ہے بتائیے کتنا کنٹرول ہے اس کو اپنے ملک پہ سبحانہم دل کے بیدوں کو جانتا ہے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے دل میں کون سا خیال آ رہا ہے اللہ کو پتہ ہے تو یہ ساری کائنات اللہ کی ہے اس پر کنٹرول بھی اللہ کا ہے یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے یہاں پریشانیاں بھی اس کے ارادے سے آتی ہیں یہاں اچھے حالات اور خوشحالیاں بھی اس کے ارادے سے آتی ہیں بعض وقت گرمیوں میں سردی ہو جاتی ہے سردیوں میں گرمی ہو جاتی ہے دن دہارے اندھیرہ آ جاتا ہے اور 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 ٹھٹھرتی سردیوں میں برباری شروع ہو جاتی ہے ابھی برباری ہوئی تھی اتنی شدید سردی پڑھ رہی ہے اور برباری شروع ہو گی اسی کے عمر سے ہو رہا ہے آندھیاں آتی ہیں اس کے عمر سے آتی ہیں زلزلے آتے ہیں اس کے عمر سے آتے ہیں اور ریٹ بڑھ جاتے ہیں اس کے عمر سے بڑھتے ہیں ریٹ گھٹ جاتے ہیں اس کے عمر سے گھٹتے ہیں اور موت کے موں میں گئے ہوئے باہر واپس آ جاتے ہیں ان کی جان بچ جاتی ہے اور ٹھیک ٹاپ لوگ کھڑے کھڑے مر جاتے ہیں اس کے عمر سے ہوتا ہے کتنے لوگ ہیں جو برسہ برس سے ہسپیٹل میں پڑے ہوئے نہ وہ کھا سکتے ہیں نہ وہ پی سکتے ہیں نہ وہ چل سکتے ہیں نہ وہ پھر سکتے ہیں رشتے دار بھی بزرگوں کے پاس جھولیاں لے کر پھر رہے ہیں اجید دعا کرو اللہ ہمارے بابا سے کے ساتھ آسانیاں کرے کیا مطلب اللہ اب اس کو واپس بلالے بہت پریشانی ہے اس کو بھی اور ہمیں بھی بھئی ہماری بیوی کے لیے دعا کریں اللہ اس کے ساتھ آسانیاں کرے اب ہمارے والد صاحب کے لیے دعا کریں اللہ اس کے ساتھ آسانیاں کرے یعنی پاخانہ بھی چار پائی پہ پیشاب بھی چار پائی پہ کوئی کسی کی کتنی خدمت کرے گا لیکن نہیں مر رہے اور یہ کھڑے کھڑے اچانک مر جاتے ہیں ابھی ہمارا ایک عزیز نوجوان لڑکا مجھ سے کئی سال چھوٹا چنگچی چلاتا تھا یہاں چنگچی چلاتا تھا اور رات کو اچانک بائیں بازو میں درد ہوا تین بجے ہارٹ اٹیک ہوا پندرہ منٹ میں دنیا سے چلا گیا لیکن می آد یوم تمہارے مرنے کا دن مقرر ہے موت اچانک نہیں آتی تمہارے مرنے کا دن مقرر ہے اپنے وقت پہ آتی زندگی اس کے عمر سے آتی ہے موت اس کے عمر سے آتی ہے اور صحت اس کے عمر سے آتی ہے اور بیماریاں اس کے عمر سے آتی ہیں کتنے لوگ ہیں اتنا میٹھا کھاتے ہیں شگر نہیں ہو رہی ان کو اتنا میٹھا کھاتے ہیں کہ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ چینی بھی کھا رہے ہیں شربدی پی رہے ہیں سیٹس بھی کھا رہے ہیں بیکری کی چیزیں بھی کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا کھا رہے ہیں لیکن شگر پھر بھی ان کی لو رہتی ہے اور کتنے ایسے ہیں ساری زندگی ان بچاروں کی پرہیز میں ہی گزر گئی لیکن پھر بھی ان کی شگر ہائی رہتی ہے اللہ کا عمر ہے اللہ کا ایک نظام ہے یہاں پوری کائنات میں کسی کی مرضی نہیں چلتی کسی کا اختیار نہیں چلتا کسی کا ارادہ نہیں چلتا کسی کی قوت نہیں چلتی اس پوری کائنات میں اس پورے نظام میں بتاؤ کس کی چلتی ہے سب بتاؤ کس کی چلتی ہے اللہ کا نام ذرا محبت سے لینا کس کی چلتی ہے اللہ اللہ کی چلتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اے دنیا بھر کے انسانوں جو تم چاہو گے وہ تھوڑے ہی ہوگا جو رب العالمین چاہے گا وہ ہوگا ہم لوگ کوئی ہم سے اچھا کام ہو جائے نا ہم کہتے ہیں اجی افصل میں مہارت چاہیے نا آخر آخر ہمارا بھی تو زندگی بھر کا تجربہ ہے آخر ہم نے بھی تو خاکچانی ہے آخر ہم نے بھی تو برسہ برس محنت کی ہے اچھا کام ہو جائے تو یوں کہیں گے اور اگر غلط ہو جائے نا کہتے ہیں اللہ کی مرضی نہیں وہ بھی اللہ کی مرضی یہ بھی اللہ کی مرضی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جہاد میں جاتے تھے کفار سے لڑنے کے لیے تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کو شکست ہو جاتی ہے ابو سفیان جب ہمارے نبی اور ہمارے نبی کے صحابہ کی شکایت لے کر حبشاہ کے بادشاہ کے پاس گیا نا روم کے بادشاہ ہرکل کے پاس گیا تو اس نے کہا نہیں حبشا کے پاس نجاشی کے پاس گیا اس نے کہا تمہارا جو نبی ہے اس کا کیا حال ہے یعنی تم تو اس کو جھٹلاتے ہو اس کا کچھ حال بتاؤ مجھے وہ جب تم سے اس کی جنگ ہوتی ہے تو وہ جیتا ہے یا تم جیتے ہو تو وہ کہیں لگے کبھی وہ جی جاتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں کہا یہی نبی کی نشانی ہوتی ہے ہمیشہ نبی جیتا نہیں ہے نبی کی جماعت جیتی بھی ہے اور نبی کی جماعت ہارتی بھی ہے تو منافقین جب فتح ہوتی تھی نا فتح ہوتی تھی تو کہتے تھے اللہ نے کروائی اللہ نے کروائی جب شکست ہوتی نا تو حضور سے کہتے تو نے کرائی ہے حضور سے کہتے تھے اس سارے ہم کہتے نہیں تھے تجھے نہیں نکلنا چاہیئے پھر بھی تک تو اڑا ہوا تھا کہ نہیں نہیں نکلو 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 دیکھو شکست ہو گئی نا اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے ہمارے نبی کے بارے میں یوں کہا فتح ہوتی ہے تو اللہ دیتا ہے شکست ہوتی ہے تو تو نے کرائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل قل من عند اللہ فما لہا اولائی القوم لا یکادون یفقہون حدیثہ میرے نبی ان سے کہو سب اللہ کی طرح سے فما لہا اولائی القوم لا یکادون یفقہون حدیثہ ان پاگلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنی سی بھی بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی میرے دوستو اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اللہ پاکی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی ٹوٹ کے نہیں گر سکتا اب اللہ پاک اس دنیا میں خوشیاں بھی بھیجتا ہے پریشانیاں بھی بھیجتا ہے حالات بھی بھیجتا ہے مہنگائی بھی بھیجتا ہے سستائی بھی بھیجتا ہے صحت اور بیماریاں بھی بھیجتا ہے اس میں کوئی قانون ہے یا ایسی اندھا دھند سارا نظام چل رہا ہے جب جی میں آیا بیمار کر دیا جب جی میں آیا ٹھیک کر دیا جب جی میں آیا مکروز کر دیا جب جی میں آیا کرون پتی کر دیا جب جی میں آیا تخت پہ بٹھا دیا جب جی میں آیا کان سے پکڑ کے ذلت کی پسیوں میں گرا دیا کیا اس کا کوئی قانون ہے یا اس کے جی میں جیسے آئے ویسے کر لیتا ہے یہ ایک سوال ہے یہ ایک سوال ہے کیا یہ سب کچھ اس کے موڈ کی وجہ سے ہوتا ہے اچھا موڈ ہے تو اچھے حالات بھیج دیتا ہے موڈ ٹھیک نہیں ہے تو برے حالات بھیج دیتا ہے کیا ایسے ہوتا ہے ایسے نہیں ہیں ایسے نہیں ہیں اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں ساری کائنات میں جہاں کہیں کوئی پریشانی آتی ہے تو سمجھ جاؤ تم سے کوئی گڑھ بڑھ ہوئی ہے سمجھ جاؤ تم سے کوئی گڑھ بڑھ ہوئی ہے سمجھ جاؤ تم سے کوئی چوک ہوئی ہے سمجھ جاؤ تم نے کچھ غلط کیا ہے غلط کیے بغیر اللہ پریشانیاں نہیں بھیجتا انبیاء کا نظام الگ ہے میرے آپ جیسوں کا نظام الگ ہے انبیاء کا نظام اور وہ جو انبیاء جیسے اولیاء ہیں ان کا نظام الگ ہے ہمارے نبی کا نظام سارے نبیوں کا نظام بڑے بڑے ولیوں کا نظام ان کا نظام الگ ہے ان کا نظام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جنت میں بڑے اونچے اونچے درجات رکھے ہوئے ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ ان پر پریشانیاں بیجتا ہے تاکہ وہ برداشت کریں برداشت کریں برداشت کریں کرتے کرتے ان کے درجات کو بلند کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ان کو درجات پر پہنچا دیتا ہے یہ تو اللہ کا نظام نبیوں کے ساتھ ہے اور بڑے بڑے ولیوں کے ساتھ ہے لیکن میرے آپ جیسے گناہگاروں کا نظام یہ ہے فرما بردار بنیں گے زندگی میں سکون آئے گا نافرمان بنیں گے زندگی میں بے سکونی پریشانی آئے دن کوئی نئی ٹینشن کھڑی ہوگی یہ اللہ کا نظام ہے یہ اللہ پاک کا نظام ہے اب ہمارے پاس کیا ہے ہم پہ جب کبھی پہ ایک ذہن بن گیا ہے ایک سوچ بن ایک مائنڈ بن گیا ہے کہ کوئی پریشانی آ جائے نا کوئی پریشانی آ جائے تو ہم کبھی کسی پہ تھوپتے ہیں کبھی کسی پہ تھوپتے ہیں کبھی کسی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کبھی کسی کو قصوروار بنا دیتے ہیں کبھی کسی کو قصوروار بنا دیتے ہیں یہ عام طور سے ایک سوچ بن گئی ہے یہ بے دینی ہے یہ وہ سوچ نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے اللہ اور اس کے نبی نے ہمیں یہ سوچ دی ہے پریشانی آئے تو فوراً اپنے آپ کو چیک کرو کہاں فالٹ ہے کہاں کوتائی ہے ایک آدمی ہے اس کے گھر کی دیوار کہیں سے پھٹ رہی ہے گھر کی دیوار کہیں سے پھٹ رہی ہے اب اگر ہوگا کوئی بے وقوف سا تو وہ تھوڑا سا سیمیٹ لے لے گا پانی ڈال دے گا اور اس کو پر کر دے گا اس پھٹن کو بر دے گا یہ تو ہوگا کوئی بلکل بے وقوف سا نہ سمجھ اور نہ دان سا پھر دو مہینے کے بعد دیوار پھڑ جائے گی ظاہری بات ہے پھڑ جائے گی لیکن اگر کوئی سمجھدار ہوگا تو وہ مستری کو لائے گا یہ دیوار بنے ہوئے تو دو سال بھی نہیں ہوئے ڈیڑھ سال مشکل سے ہوا ہے پھٹ کیوں رہی ہے اس نے کہا آس پاس کوئی باتھرون تو نہیں ہے کہا ہے کہ بس اسی کا پانی اس کی جڑ میں جا رہا ہے اور وہ نیچے سے اس کو کھوکڑا کر رہا ہے دیوار نیچے جا رہی ہے اس لئے پھٹ رہی ہے لہذا اگر آپ کو یہ دیوار کی پھٹن ختم کرنی ہے تو آپ اس کی بنیادیں کھدوا کے اس کو مضبوط کریں تو یہ دیوار ٹھیک ہو جائے گی پھر نہیں پھٹ رہی گی ہماری مثال وہی کسی ہے جو پلسٹری کرتا رہتا ہے دیوار پہ پلسٹری کرتا رہتا ہے دیوار پھٹتی رہتی ہے وہ پلسٹر کرتا رہتا ہے دیوار پھٹتی رہتی ہے وہ پلسٹر کرتا رہتا ہے اور یہ پلسٹر کرتے کرتے کسی دن دھڑام سے وہ دیوار بھی گرے گی اور چھت بھی گرے گی پھر سوچے گا کہ ہائے یہ کیا ہو گیا میرے بھائیوں چھوٹی پریشانی بڑی پریشانی جب بھی آتی ہے اللہ پاک کے عمر سے آتی اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے یہ ذہن بنائیں اپنا اپنا بھی بیوی بچوں کا بھی بوروں کا بھی جوانوں کا بھی مردوں کا بھی عورتوں کا بھی کہ جب کبھی پریشانی آئی اللہ کی طرف سے آئی ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا مل ایمان یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا انتو من باللہ وملائکته وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت ایمان یہ ہے کہ تُو اللہ کو مان اللہ کو تسلیم کر ملائکہ کو تسلیم کر قیامت کے دن کو تسلیم کر اور اس بات کو تسلیم کر کہ ہر اچھا حال بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے ہر برا حال بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے یہ ذہن بن جائے نا یہ ذہن بن جائے آپ سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ ذہن اگر بن جائے نا سچ پوچھیں مسائل حل ہوتے چلے جائیں یہ گتھیاں یہ گتھیاں سلشتی چلی جائیں یہ گرہیں کھلتی چلی جائیں یہ بند دروازے کھلتے چلے جائیں اگر یہ چھوٹی سی بات سمجھ میں آ جائے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے دیکھیں یہاں ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے بہت سارے سب سے بنیادی چیز کسی مریض کے علاج کے لیے وہ اس کی تشخیص ہیں اس کے مرض کو ڈائیگنوز کرنا کہ اس کو مسئلہ کیا ہے بخار ہو گیا ہے نا کیوں بخار ہوا ہے کہیں انفکشن ہوا ہے اس لئے بخار ہوا ہے سارے جسم پہ پھوڑے کیوں نکل رہے ہیں کیا مسئلہ ہے پیشاب رک رک کے کیوں آ رہا ہے کوئی اندر میں مسئلہ ہے پاکھانے کی جگہ سے خون کیوں آ رہا ہے کوئی اندر مسئلہ ہے ڈائیگنوز کرنا تشخیص کرنا تشخیص ہو جائے پھر علاج مشکل نہیں ہوتا اس لئے پہلے زمانے میں ایسے لوگ ہوتے تھے جو مریض کو دیکھ کر پہچان جاتے تھے مریض کی نفس پہ ہاتھ رکھ کے پہچان جاتے تھے آج کل کے بیچارے ہمارے ڈاکٹر جب جائیں تو کہتے ہیں یہ بھی کراؤ یہ بھی کراؤ یہ بھی کراؤ پچاس ٹیسٹ کروائیں گے اس بیچارے کی ساری پونجی تو ٹیسٹ ہونے ہی ختم ہو جائے گی دوائی کے لئے پیسے ہی نہیں بچتے ایسے اناڑی بیٹھے ہوئے اور یہ اناڑی پتہ کیوں بنتے ہیں ڈاکٹر اناڑی کیوں بنتے ہیں اللہ ان کی سمجھ کو کیوں سلب کر لیتا ہے اللہ ان کو موقع کی کیوں نہیں سجھاتا اس لئے کہ لالچی ہوتے ہیں جو ڈاکٹر آپ چھان کے دیکھ لیں جو ڈاکٹر لالچی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس پہ کھول دیتا ہے اس مریض کو یہ مرض ہے سچی بات یہ ہمارے مولان تاریگی میل صاحب ایک دفعہ بیمار ہوئے تو میں ایک ڈاکٹر کو ان کے پاس لے کر گیا ڈاکٹر نے دیکھا اور کہا حضرت آپ کی کمر میں جو مہرے ہیں نا مہرے اس کے چودویں مہرے میں یہ مسئلہ ہے چودویں مہرے میں یہ مسئلہ ہے مجھے صاحب ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے کہنے لگے آپ کو کیسے بتا چلا کہ آپ کے ساتھ اندر ایک یہ مسئلہ بھی ہے ایک جگہ کا بتایا یہاں پہ ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ تمہیں کس نے بتایا کہ بس پتا چل گیا مجھے بتانے لگے میں بیت اللہ سے چمٹ کے رویا اے اللہ میں پیسہ نہیں چاہتا اے اللہ میں مال نہیں چاہتا میں تیرے بندوں کی راحت کا باعث بننا چاہتا ہوں میں تیری مخلوق کی دعائیں لینا چاہتا ہوں اے اللہ مجھے ایسی کوئی حص دے دے ایسی کوئی حص دے دے جب مریض میرے پاس آئے میں اسے دیکھوں تو تو مجھ پہ کھول دیا کرے کہ اس کو کیا مرض ہے بیت اللہ سے چمٹ کے رویا ہوں اور اللہ سے اہد و پیمان کیا ہے پیسہ نہیں چاہیے پیسہ نہیں چاہیے تیرے بندوں کی دعائیں چاہیے دائیگنوز کرنا تشخیص کرنا کہ مسئلہ کیا ہے ہم سب پریشانی کا کیوں شکار ہیں ساری پبلک پریشانی کا کیوں شکار ہے دکاندار پریشانی کا کیوں شکار ہیں ساری دنیا پریشانیوں میں کیوں مبتلا ہے ڈائیگنوز نہیں کر رہے تشخیص نہیں کر رہے اندھا دھند بس چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں جیسے وہ دیوار پھٹ رہی ہے سیمنٹ پہ سیمنٹ لگا جا رہے ہیں سیمنٹ پہ سیمنٹ لگا جا رہے ہیں یہ نہیں سوچتا کہ یہ پھٹ کیوں رہی ہے جب تک وہ وجہ دور نہ ہو جس کی وجہ سے دیوار پھٹ رہی ہے دیوار پھٹنا کیسے بند ہوگی ایک مثال میں پہلے بھی دے چکا ہوں دوبارہ دیتا ہوں کچھ دہاتی آئے مفتی صاحب کے پاس کہ مفتی صاحب کہ جی کہ ہمارے کونے میں کتہ گر گیا ہے ہمارے کونے میں کتہ گر گیا ہے تم سب یہ کونے کیسے پاک ہوگا ہم تو پانی پیتے بھی ہوئی ہیں کبڑے بھی اسی سے دوتے ہیں برطن بھی اسی سے دوتے ہیں کونے کیسے پاک ہوگا فرما بھئی کونے پاک ہو جائے گا اب سو ڈول نکال لو سو بالٹیاں اس میں سے پانی کی نکال لو پاک ہو جائے گا ماشاءاللہ دہاتی لوگ تھے مضبوط تھے مل جل کے انہوں نے ڈول نکالنا بالٹیاں نکالنا شروع کی تو تھوڑی دیر میں ہی سو بالٹیاں انہوں نے باہر نکال دیں لیکن سو بالٹیوں کے بعد بھی بدو ختم نہ ہوئی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پانی ٹھیک نہیں ہے دوبارہ مفتی صاحب مفتی صاحب آپ نے تو سو کا تھا ہم نے تو ایک سو دس نکال لی اب کیا کریں مفتی صاحب نے فرمایا آپ نے کتہ نکالا تھا کہ کتہ تو نکالا نہیں کتہ تو نکالا ہی نہیں تو ساری دنیا کے لوگ اللہ پاکی طرف سے آنے والی آفتوں پہ مرہم پٹیاں کر رہے ہیں یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ مسئلہ آ کہاں سے رہا ہے آ کیوں رہا ہے واتر سپلائی کا ایک پائپ لگا ہوئے واتر سپلائی کا ایک پائپ لگا ہوئے وہ پانی گھر میں آ رہا ہے لیکن کئی دنوں سے کئی دنوں سے کئی دنوں سے پانی کا ذائقہ بھی تبدیل ہوا ہوا ہے پانی کا رنگ بھی تبدیل ہوا ہوا ہے اب کیا 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 ان کا بھئی فلٹر لگا لو فلٹر لگا لو فلٹر لگا لو پانی صاف ہو جائے گا فلٹر لگوا لیا تو فلٹر سے پانی بھاری پانی ہلکا تو ہو جائے گا بدبودار پانی خوشبودار تو نہیں ہوگا حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ دیکھتے کہ کہیں پائی پھٹ کر اس میں نالی کا پانی تو نہیں داخل ہو رہا اگر وہ اپنے پائی کو ڈھونڈتے اس کو چیک کرتے تو کہیں نہ کہیں انہیں سوراخ مل جاتا جہاں سے گندہ پانی اندر جا رہا ہے اور ان کے پاک پانی کو ناپاک کر رہا ہے آج ساری دنیا کے مسلمان فلٹر پہ فلٹر لگا رہے ہیں فلٹر پہ فلٹر لگا رہے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ گندہ پانی آہ کہاں سے رہے اور کیوں آ رہا ہے ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے نا تو تو شرارتی تھے تو استاد ہمارے نا مارتے تھے ڈنڈے کے ساتھ مارتے تھے سردیوں میں جانا ہوتا تھا ہمیں دیر سے ہومورک بھی پورانی کرنا ہوتا تھا ڈنڈے روز پڑھتے تھے اب سردی کے زمانے میں ڈنڈے کا ڈنڈے کا بہت زیادہ درد ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے تھے موٹا بنیان اندر پہن کے جاتے تھے موٹا بنیان پہن کے جاتے تھے تاکہ ڈنڈا پڑھے تو پڑھے لیکن اثر نہ کرے ڈنڈا بے شک پڑھتا رہے اثر یعنی کتنی الٹی سوچ ہے کتنی الٹی سوچ ہے بھئی ڈنڈا پڑھتا کیوں ہے آپ وہ وجہ دور کر دیں آپ وقت پہ جائیں ہومورک کر کے جائیں ڈنڈا نہیں پڑھے گا نہیں اس وجہ کو دور نہیں کر رہے موٹا بنیان پہن کے جا رہے ہیں تاکہ ڈنڈا اثر نہ کرے آج ساری دنیا کے لوگ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آفتوں کا مقابلہ ایسے کر رہے ہیں میسیجز چلتے ہیں کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے اللہ کے لشکر سے لڑنا ہے اس لئے کہ جس راستے پہ تو چل پڑا ہے وہ کابے کو نہیں ترکی جا رہا ہے پشاور کی گاڑی میں بیٹھ کے آپ کراچی کیسے پہنچیں گے جو گاڑی پشاور کو جا رہی ہے آپ اس میں بیٹھ کے کراچی کیسے جائیں گے کراچی کی طرف جانے والی گاڑی میں بیٹھ کے آپ پشاور کیسے پہنچیں گے اور یہ اکل نہ پبلک کو آ رہی ہے نہ حکومت کو آ رہی ہے نہ عوام کو آ رہی ہے نہ خواس کو آ رہی ہے نہ سیاستدانوں کو آ رہی ہے نہ یہ ایم پی ایس کو آ رہی ہے نہ یہ ایمین کو آ رہی ہے یہ سب کے سب اللہ پاک کی طرف سے آئی ہوئی آفتوں سے لڑنے کی اسکینی بناتے رہتے ہیں اسکینی بناتے رہتے ہیں اور یہ اسکینیں بناتے 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 جہاں 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 اپنی ساری طاقت خرچ کر کے پہنچتے اللہ ایک اور آفت بھیج دیتا ہے اور اس سے نمٹے نمٹے اللہ ایک اور بھیج دیتا ہے اس سے نمٹے نمٹے اللہ ایک اور بھیج دیتا ہے اور اللہ فرماتے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو میرے لشکر تو اتنے ہیں کہ کوئی جان نہیں سکتا تم کتنے لشکروں سے لڑو گے یوں ہی لڑتے لڑتے قبر میں چلے جاؤ گے دوزخ میں جاؤ گے کہتے ہیں ایک شخص نے ایک اللہ والے سے کہا کہ اگر زمین آسمان کمان بن جائیں زمین آسمان کمان بن جائیں اور چلانے والا اللہ ہو اللہ تیر چلانے والا ہو زمین آسمان کمان بن جائیں تو نجات کی کیا صورت ہے کہ نجات کی صورت یہ ہے کہ چلانے والے کے پہلوں میں کھڑے ہو جاؤ چلانے والے کے بغل میں کھڑے ہو جاؤ لوگ بیماریوں سے تنگ آئے ہوئے مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے آپس کی لڑائیوں سے تنگ آئے ہوئے نفرتوں سے تنگ آئے ہوئے مسائل سے تنگ آئے ہوئے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے بندش ہے بچے کو اتنا پڑھایا روزگار نہیں مل رہا بندش ہے دکان کھلی ہوئی ہے گاہک ادھر جارے ادھر جارے میرے پاس نہیں آ رہے سارا دن دکان پہ بیٹھتا ہوں گاہک بھی آتے ہیں کاروبار بھی چلتا ہے پیسے گنتا ہوں تو پیسے کم ہوتے ہیں بیوی کو خاون اچھا نہیں لگ رہا خاون کو بیوی اچھا نہیں لگ رہی ماں باپ بچوں سے بیزار ہیں بچے ماں باپ سے بیزار ہیں بھائی بھائی سے بات کرنے کا روادار نہیں رہا پیٹرول کہاں جا رہا ہے روپیا کہاں جا رہا ہے ڈالر کہاں جا رہا ہے کتنے بے گناہ ہیں جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں بے گناہ سے مراد بے گناہ نہیں بے گناہ سے مراد جس جرم کی وجہ سے ڈالا گیا ہے وہ جرم انہوں نے کیا ہی نہیں وہ جرم نہیں کیا انہوں نے بڑے ہوئے ہیں نہ کوئی سننے والا نہ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی ان کی حمایت کرنے والا ایک حقدار ہے عدالت میں جاتا ہے سالہا سال اتنے اس کو چکر لگائے جاتے ہیں کہ وہ بے زارہ کے کہتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز اسی کی ہے اتنے چکر لگائے جاتے ہیں جنہوں نے چوروں کو پکڑنا تھا وہ خود چور بن گئے جنہوں نے دفاع کرنا تھا وہ خود ہی ٹاکو بن گئے یہ کتنے مسائلیں کتنی پریشانی آئیں کوئی چیز آپ کو خالص نہیں مل رہی دودھ خالص نہیں ہے آئل خالص نہیں ہے گھی خالص نہیں ہے مسالہ خالص نہیں ہے کوئی چیز آپ کو خالص نہیں مل رہی کتنے مسائل ہیں حالہ کا پانی خراب ہو گیا ہے ہمارے حالہ کا پانی اتنا اچھا ہوتا تھا اتنا اچھا ہوتا تھا کہ ہیدراباد کے لوگ جو یہاں سے شفٹ ہو گئے ہیدراباد میں وہ جمعے جمعے اتوار اتوار چھٹیوں میں آتے تھے اپنی گاڑیوں کی ڈگیاں کینوں سے بر کے یہاں سے لے جاتے تھے سارا ہفتہ وہاں پانی پیتے تھے حالہ کا پانی خراب ہو گیا ہے اب یہ بھی فلٹروں پر لائنیں لگا کے کھڑے ہوتے ہیں فلٹروں پر لائنیں لگا کے کھڑے ہوئے کسی نے گھر میں فلٹر لگا لیا کسی نے باہر لائنیں لگا لی کیا کریں فلٹر تو لگایا لیکن پانی کروا کیوں ہوا پانی خراب کیوں ہوا اس کو کوئی بھی نہیں سوچتا کہتے ہیں یہاں پہ اصل میں بم دھماکہ ہوا تھا نا بم دھماکہ ہوا تھا یہاں حالہ کے قریب ایک جگہ تو وہ زمین ہل گئی تھی نا تو وہ جو ذر تھا نا ذر وہ ہل گیا ہے اس لئے پانی خراب ہو گیا ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں اب اس کو پلس سر لگا لوں ٹھیک ہو جائے گا نا لی کے پانی کے نیچے فلٹر لگا لوں پانی صاف ہو جائے گا یعنی اللہ پاک پریشانیاں بھیج رہے ہیں کہ ہم اس کے سامنے جھکیں ہم کہہ رہے ہیں جھکیں گے نہیں آپ کی پریشانیوں کا دفع کرنا ہم اچھی طرح جانتے ہیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں آپ بتا دیں جھکیں گے نہیں جھکیں گے نہیں آپ کی پریشانیوں کو جھیلنا ہمیں خوب آتا ہے اب پانی کروا کریں گے نا ہمارے پاس پیسہ بہت آ گیا ہے ہم فلٹر لگا لیں گے اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے نا ان کے لئے سبیلے لگ گئی ہیں فلٹروں کی سبیلے لگ گئی ہیں ہم وہاں سے بھر کے لیایا کریں گے اللہ کہہ رہے ہیں جب تک جھکو گے نہیں میرا یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا اور تم ہار جاؤ گے اللہ جیت جائے گا کتنے مسائل سے نمٹو گے کتنے مسائل سے لڑو گے کون کون سے مسئلے کا حل نکالو گے کون سے مسئلے کا حل نکالو گے آخر ہی آجز آ کر جھکو گے تو پہلے ہی جھک جاؤ ہمارے ایک بہت بڑے بزرک تھے سید الطائفہ سید الطائفہ قطب الاقتاب حضرت مولانا حاجی انداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ نے بہت بڑے بزرک تھے یہ جو میں نے نام نہیں آنا مولانا قاسم نانوتوی امام ربانی مولانا رشید عبد گنگوہی یہ ان کے مرید تھے تو یہ خود کیا ہوں گے یہ ان کے مرید تھے ان کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کوئی بھی تھوڑی سی پریشانی آتی سر میں درد ہو گیا بخار آ گیا تو بہت ہائے ہائے کرتے تھے بہت ہائے ہائے بھئی اللہ والے کو تو صابر ہونا چاہیے جس حال میں اللہ رکھے ٹھیک ہے لیکن وہ ہائے ہائے بہت کرتے تھے کسی نہیں کہا حضرت آپ اتنے بڑے اللہ والے تھوڑی سی تکلیفیں ہائے ہائے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہنے لگے بیٹا تکلیف اس لیے آتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بے بس مجبور اور کمزور ظاہر کرے جب بندہ چھوٹی پریشانی پہ ہائے ہائے کر کے اپنے آپ کو کمزور ثابت نہیں کرتا اللہ اسے بڑی بھیج دیں یہاں تک کہ بندہ کہے کہ اللہ میری بس ہے کرم فرما اس لیے میں چھوٹی پہ ہائے ہائے کر کے اللہ سے امتحانوں کا دروازہ بند کروا دیتا ہوں تاکہ کہیں بڑی نہ آ جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بماں کسبت اید الناس لیضیقاہم بعد اللہذی عملو لعلہم یرجعون میں خوش کی طری میں جہاں کہیں پریشانیاں بھیجتا ہوں تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بھیجتا ہوں اور پریشانیاں کیوں بھیجتا ہوں اس لیے نہیں کہ غصے سے بے قابو ہو جاتا ہوں بلکہ اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ کچھ تمہاری برائیوں کا یہیں کفارہ ہو جائے دوزک سے بچ جاؤ اور کچھ ان پریشانیوں سے پریشان ہو کر میری طرف رجوع کرو جب تم رجوع کرو گے سب پریشانیاں دور کر دوں ہمارے حاجی صاحب حاجی عبداللہ حاف صاحب ایک بات سناتے تھے وہ فرماتے تھے ایک تھا بچہ وہ اپنی ماں کو امی نہیں کہتا تھا ہوتا ہے ایسے جب پیار کسی اور نے زیادہ دیا ہو تو اس کو امی کہے گا اپنی ماں کو خالہ کہے گا میں بھی اپنی والدہ کو خالہ کہتا تھا جس والدہ نے مجھے جنہ میں اس کو خالہ کہتا تھا جو میری خالہ تھی ان کو ہمیشہ امی کہتا تھا یہاں تک کہ دونوں دنیا سے چلی گئیں اس کو امی نہیں کہا اس کو خالہ نہیں کہا ہوتا ہے تو ایک بچہ اس نے اپنی امی کو امی نہیں کہتا تھا اچھا امی اور ابو کی چاہت ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھے ابو کہہ اور امی کہہ یہ ان کی چاہت ہوتی ہے آپ کا بیٹا آپ سے کہے چاچو تو آپ کو گوستہ آئے گا تیرا دماغ خراب ہے ایسی کی تیزی تمہاری میں تیرا باپ ہوں تو مجھے چاچو بنا رہا ہے تو ماں کی چاہت ہوتی ہے تو وہ کہتا نہیں تھا اچھا شرارتی بھی ٹاپ کا تھا ہوں زبردست شارتی تھا گلی میں شرارتیں کرتا بچے اس کی ٹھکائی کر دیتے تو یہ پیچاری ماں بھاگی بھاگی جاتی بچوں کو بھگاتی اس کو اٹھا کے لے آتی اور یہ روزانہ کا معمول تھا اور ماں اس کو سمجھاتی بیٹا بیٹا تو مجھے امی کہا کرنا تو کیوں نہیں مجھے امی کہتا ایک دن ماں کو آیا ہوا تھا غصہ اس نے بہت سمجھایا لیکن وہ امی نہیں کہہ رہا تھا ایک ٹھینٹی زوردار قسم کی تو چیخا ہائے میں مر گیا ہائے میں مر گیا ہائے میں مر گیا ماں نے کہا لگنے دو اس کو امی نہیں کہتا مجھے اتنا عرصہ ہو گیا سمجھاتے تھے لگنے اس کو لگنے دو اس کو اب جب اس نے دیکھا کہ کوئی آئی نہیں رہا روز بچانے آتی ہے آج آئی نہیں رہی جب اس نے دیکھا کہ کوئی نہیں آ رہا تو اس نے کہا امی تو ماں بے قرار ہو کر بھاگی ہوئی گئی بچوں کو ہٹایا اس کو سینے سے لگایا حاج صاحب فرمانے لگے پھر اس ماں نے ان بچوں کو مارنے کی بجائے ان میں مٹھائی بانٹی کہ تمہاری پٹائی کی برکت سے میرے بچے نے مجھے آج امی کہا ہے اللہ کہتے ہیں ساری پریشانیاں اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ میرے سامنے زاری کرو گڑ گڑاؤ اور میرے سامنے جھک جاؤ ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو نمٹ لیں گے ان پریشانیوں سے ہمارے پاس حل ہے پیسہ جو ہے اگر آپ زلزلہ بھی بھیج دیں گے ہمارے گھروں کو گرا دیں گے تو باہر سے فنڈ آ جائے گا پھر ہمارے گھر بھی بن جائیں گے حکومت اعلان بھی کر دے گی جس کا گھر گر گیا ہے ہر ایک کو ہم پچاس لاکھ روے دے رہے ہیں بیس لاکھ روے دے رہے ہیں ہمارے پاس تو ہر مسئلے کا حل ہے بھائیو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹیڑا راستہ ہے یہ غلط راستہ ہے اور یہ بالکل وہ راستہ ہے جو قوم سمود نے اپنایا پتہ ہے کیا ہوا قوم آدھ نافرمان ہوئی اللہ نے ان پہ آندھی بھیج دی اما آدھن فا اہلکو بریہن سرسرن آتیہ وہ جو قوم آدھ تھی اتنی طاقتور تھی سو سو فٹن کے قد تھے نوے نوے فٹن کے قد ہوا کرتے تھے ہم ان کے علاقے میں گئے وادی احقاف یہ ان کا علاقہ ہے سنسان کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے سعودی بارڈر سے خدائی کرتے کرتے ایک ڈھانچہ ملا ہے ڈھانچہ ملا ہے قوم آدھ میں سے ایک کا ڈھانچہ اس کی کھوپڑی کو جب ناپا گیا تو اکیس فٹ کی اس کی کھوپڑی تھی اکیس فٹ کی کھوپڑی آدمی کتنا بڑا ہوں نوے علیہ السلام نے حود علیہ السلام نے آکے سمجھایا کہیں لگے کس کے سامنے آبا میں جھکانا چاہتے ہیں من اشد مننا قوة ہم سے بڑا طاقتور کوئی ہے نبی سے کہہ رہے ہیں من اشد مننا قوة ہم سے بڑا طاقتور کوئی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اَوَلَمْ يَرُوْ اَنَا هَلَّذِي خَلَقَهُمْ کیا ان پاگلوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے ان کو بنایا وہ ان سے بہت طاقتور چنانچہ اللہ نے ان پہ آندھی بھیجی سَخَّرْهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَسَمَانِيَتْ أَيَّامٍ حُسُومًا سات راتیں آٹھ دن ایسی دور زوردار ہوا چلی آندھی چلی کہ جن کو ہوا نے پہلے پہلے جھونکے میں اٹھایا پہلے جھونکے میں اٹھایا وہ سات راتیں آٹھ دن ہوا میں رہے ہوا کا پریشر کم ہو تو گرے نا ہوا کا پریشر ہی کم نہیں ہو رہا ہمارے نبی کا ارشاد ہے وہ ہوا اتنی زوردار تھی کہ فرشتہ اسے کنٹرول نہ کر سکا اللہ نے کہا ہٹ جا اس کو میں خود کنٹرول کرتا ہوں اتنی تختور ہوا تھی بریہن سرسرن آتیہ آتیہ اسے کہتے ہیں جو فرشتے کے کابو میں نہ رہے فرشتہ بھی اسے کنٹرول نہ کر سکے سات راتیں آٹھ دن اتنے بڑے بڑے ٹنوں ٹن کے انسان ہوا میں اڑ رہے تھے آپس میں ٹکرا رہے تھے ان کے دھڑھ الگ گر رہے تھے اور ان کے دھڑھ الگ ہو رہے تھے سر الگ ہو رہے تھے ان کی ٹانگیں الگ ہو رہی تھیں گھٹنیں الگ ہو رہے تھے سات راتیں آٹھ دن جب ہوا بند ہوئی تب آکے دھڑام سے وہ سب کے سب گرے کوئی بھی نہیں بچا اچھا اللہ کی شان اسی آندھی میں ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے ایک جگہ بیڑ گئے اور ہود علیہ السلام نے ایک لاٹھی سے ایک دائرہ بنایا دائرہ بنایا اور فرمایا اس سے باہر کوئی نہ جائے اپنے دامن بھی سمیٹ لو اس دائرے کے اندر رہنا اس دائرے کے اندر اللہ کی حفاظت ہے اس کے باہر ہلاکتی ہلاکت ہے اسی آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں کسی غار میں نہیں آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا یہ حشر ہو رہا ہے اور یہ آرام سے بیٹھے ہوئے کپڑے بھی نہیں اڑ رہے ہیں ان کے بعد قوم سمود آئی قوم سمود نے سنا تھا کہ ہم سے پہلے جو قوم آئی تھی ان کو ہوا نے ہلاکیا کہنے لگے ایسے کرو ایسے گھر بناو کہ ہوا آئے تو گھروں میں گس ہی نہ پائے اور واقعی انہوں نے ایسے گھر بنائے واقعی انہوں نے ایسے گھر بنائے ایسے گھر بنائے کہ جیسی آندھی قوم آب پہ آئی تھی ویسی آندھی اگر آتی تو ان کے اندر نہ جاتی ایسے انہوں نے زگزگ کے ساتھ زگزگ کے ساتھ انہوں نے گھر بنائے کہ اگر ہوا اندر بھی آئے تو ادھر ٹکرائے ادھر ٹکرائے ادھر ٹکرائے ادھر ٹکرائے اندر پہنچتے پہنچتے ہلکی ہو جائے پریشری ختم ہو جائے ایسے انہوں نے ٹیکنیک کے ساتھ گھر بنائے اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک اللہ پاک نے فرمایا تم ہوا سے بچ گئے نا ہوا سے بچ گئے عذاب صرف ہوا تھوڑے ہی ہے عذاب تو اور بھی بہت ہیں چنانچہ اللہ پاک نے ایک فرشتے کو بھیجا اس نے ایک چیخ ماری سب کے کلیجے پھٹ گئے کیا کو تو کوئی نہیں روک سکتا نا ہوا کو تو چلو ان کی زگزگ عمارتوں نے بچا لیا ہم بالکل وہی چال چل رہے ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آفتوں کا حل نکال رہے ہیں آفتیں کہاں سے آ رہی ہیں کس وجہ سے آ رہی ہیں اس کو دور نہیں کر رہے ہیں یہ اناڑی پناہ ہے یہ ناسمجھی ہے یہ نادانی ہے ہر عمل انسان کے جسم سے جو سادر ہوتا ہے نا اس کا اثر ضرور ہے ہر عمل کا اثر ہے ایک دکاندار دکان پر بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس ایک گاہک آیا اس نے کہاں یہ چیز کتنے کی ہے کہاں یہ پچاس روپے کی ہے نہیں یہ دو سو روپے کی ہے نہیں یار ڈیڑھ سو میں دے دو اب وہ چیز ہے سو روپے کی خرید سو روپے کی خرید ہے میں کہاں نہیں یار ڈیڑھ سو اب اللہ کی قسم ایک سو ساٹھ کی تو خرید ہے اب بظاہر وہ سمجھ رہا ہے کہ قسم کھا کر یا بغیر قسم کے بھی جھوٹ بول کر میں نے اس سے دو سو روپے نکال لیے دو سو روپے نکال لیے دو سو روپے نکال لیے لیکن وہ کہ یہ دو سو روپے اپنے ساتھ کتنی بڑی بڑی پریشانیاں کتنی بڑی بڑی موزی بیماریاں کتنی بڑی بڑی اللہ کی ناراضگیاں لارہا ہے یہ پچاس روپے ایسے ہی نہیں آرہے اللہ کے غیظ و غزب کو ساتھ لارہے ہیں ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے رات کی تنہائی ہے موبائل میں انٹرنیٹ کا پیکیج ہے اس نے کلک کیا فیس بک کو اور اس میں ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے اب اس کو پتہ نہیں چل اب وہ سمجھ رہا ہے کون دیکھ رہا ہے ابو بھی سو گئے امی بھی سو گئی سارے سو گئے یا تو ابو امی بھی ویسے ہی ہوتے ہیں اور اگر شریف ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا لیکن یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا یہ عمل بے اثر ہے خدا پاکی قسم اس کا یہ عمل بے اثر نہیں ہے اس کا یہ عمل اس کا یہ عمل اثر ضرور دکھائے گا آخر دل دکھائے گا دنیا میں بھی 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 دکھائے گا جیسے زہر کا اثر ہے مرچوں کا اثر ہے چینی کا اثر ہے شربت کا اثر ہے ایسے ہی عمل کا بھی اثر ہے ہر عمل کا اثر ہے جھوٹ کا بھی اثر ہے سچ کا بھی اثر ہے ہمیں نظر آئے نہ آئے سب سے سچے نبی نے ہمیں اس کی خبر دی ہے ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب میری امت میں زنا پھیلے گا فہاشی پھیلے گی اوریانی پھیلے گی اللہ پاک ان کو ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا کرے گا کہ ان کے آباؤ اجداد نے ان بیماریوں کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے ہمارے نبی نے فرمایا ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے ہمارے نبی نے فرمایا جب مالدار زکاة نہیں دیں گے اللہ پاک کہہ سالی مسلط کر دے گا مہنگائی کر دے گا جب مالدار زکاة نہیں دیں گے تو یہ ہو کے رہے گا یہ ہو کے رہے گا ہمارے نبی نے فرمایا جہاں کہیں مال کا نقصان ہوا یا مال کا نقصان ہوگا وہ زکاة کے روکنے کی وجہ سے ہوگا یہ ہمارے نبی نے فرمایا پکی چھکی بات ہے جو لوگ کہتے ہیں میرے ساٹھ ہزار چوری ہو گئے میرے گھر سے سونا چلا گیا اور یہ ہو گیا اور دکان کا دیوالیا ہو گیا فلاں میرے پیسے کھا گیا فلاں میرے پیسے کھا گیا ابھی ہمارے شہر میں ابھی ابھی ایک فراڈ ہوا ہے فور جی پتا نہیں تری جی یہ ایسے نہیں ہوا ایسے نہیں ہوا ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب کبھی بھی مالی نقصان ہوگا وہ زکاة کو روکنے کی وجہ سے ہوگا اب آپ کہیں گے نہیں نہیں ہم تو زکاة دیتے ہیں بھئی آپ سچے ہیں یا حضور سچے ہیں آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں ہمارے نبی سچے ہی سچے ہیں ملتان کے ہمارے ایک دوست ہیں ان کے والد صاحب کی جوس کی فیکٹری ہے جیسے ہمارے ٹنڈو آدم میں پولی جوس ایسے ہی ان کی ملتان میں جوس کی فیکٹری ہے تو وہ آئے کہنے لگے کہ جی بہت پریشان ہیں اور ہماری فیکٹری ہے لیکن ہم پہ کرزے چڑ گئے ہم مکروز ہو گئے دیوالیا ہو گیا ہے میں نے کہا کیسے کہ بس وہ جوس جو ہم بناتے ہیں اللہ کی شان اس جوس میں کیمیکل تھوڑا زیادہ ڈل گیا کیمیکل زیادہ ڈل گیا اب پورے ملک میں جوس پھیل گیا پورے ملک میں ہم نے جوس بھیج دیا لیکن کیمیکل تھوڑا زیادہ ڈل گیا تھا لہذا وہ پھول گیا اور خراب ہو گیا سب نے واپس کر دیا بیکار ہو گیا تو ہمیں جو سرمایہ لگایا وہ بھی گیا جو نفع ملنا تھا وہ بھی گیا الٹے ہم مکروز ہو گئے میں نے ان سے کہا اللہ کے نبی کا ارشاد ہے مالی نقصان زکاة کی کوتائی کی وجہ سے ہوتا ہے کہنے لگے نہیں نہیں میرے اببہ تو اتنے ماشاءاللہ محتاط ہیں گن گن کے زکاة دیتے ہیں میں نے کہا نہیں آپ کا حساب غلط ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا وہ چلا گیا اپنے والد کے پاس اگلے دن اس کا فون آیا کہ آپ کے کہنے پر ہم نے دوبارہ علف سے لے کے یہ تک حساب کیا واقعی تھوڑی سی کمی نکلی وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَ اللہ سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے ہر چیز کا اثر ہے ہر عمل کا اثر ہے اگر ہم آمال ٹھیک کر لیں گے اللہ حالات کو ٹھیک کر دے گا آمال ٹھیک نہیں کریں گے لگاتے رہیں زور لوگ کہتے تھے پی ٹی آئی آئے گی تو نیا پاکستان بن جائے گا اور پاکستان پتہ نہیں کیا سے کیا بن جائے گا کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا ان کے بعد جو آئیں گے وہ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے ان کے بعد جو آئیں گے وہ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے ان کے بعد جو آئیں گے وہ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے جب تک میں اور آپ تو بتائب ہو کر اپنے اللہ کے سامنے نہ جھک جائیں اللہ ٹھیک کرے گا سب بتاؤ کون ٹھیک کرے گا اللہ کرے گا اللہ ٹھیک کرے گا اور اس کے لئے ٹھیک کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لئے ٹھیک کرنا مسئلہ نہیں ہے آپ کے مستری مزدوروں کے لئے گری ہوئی امارت کو بنانے میں مہین ہو چاہیے اللہ کو بگڑے ہوئے نظام کو بنانے میں مہین ہو نہیں چاہیے اشارہ چاہیے جب وہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو کن کہے گا پھر وہ ہو جائے گا بھائیو ساری بات کا نچوڑ خلاصہ اپنا مائنڈ بنا لیں اپنی سوچ بنا لیں اپنی ذہنیت بنا لیں جب کبھی پریشانی آئے گی سوچ نہ فالٹ ہوا ہے کہاں چوک ہوئی ہے کہاں غلطی ہوئی ہے یہ سوچ نہ چھوڑ دیں کہ اس نے یہ کیا ہے اس نے وہ کیا ہے کسی اور کی غلطی کی وجہ سے کوئی اور نہیں پکڑا جاتا اللہ ظالم نہیں ہے اور اگر آپ پہ کسی نے جادو کر بھی لیا ہے کسی نے بندش کر بھی لیا ہے کسی نے تعویز دفن کر بھی لیا ہے تو بھی ان کا اثر تب ظاہر ہوگا جب اللہ چاہے گا اللہ نہیں چاہے گا ظاہر نہیں ہوگا جن کو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے جن کو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے ہم اتنی بددعائیں کر رہے ہیں پھر بھی ان کو کچھ نہیں ہو رہا تو بددعائیں تو تعویز سے زیادہ اثر ہے بددعائیں تعویز سے زیادہ اثر ہے بددعائیں جادو سے زیادہ اثر ہے جن امت کے دشمنوں کے لیے بددعائیں ہو رہی ہیں بیت اللہ میں بددعائیں ہو رہی ہیں مسجد نبی میں بددعائیں ہو رہی ہیں جمعے کے ختموں میں بددعائیں ہو رہی ہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا حالانکہ بددعا زیادہ اثر انداز ہے لیکن بات یہ ہے ہم ٹھیک نہ ہوں تو پھر کیسے ٹھیک ہو ہم کہتے ہیں اللہ میاں ہم تو ٹھیک ہوں گے نہیں ان کو پکڑ کیسے ہوگا اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم مومن ہو لیکن کرتو تو تمہارے بھی وہی ہیں جو ان کے ہیں جب سال شروع ہوتا ہے تو وہ بھی ناشتے اور شرابے پیتے ہیں تم بھی تو ناشتے شرابے پیتے ہو وہ شادیاں کرتے نہیں ہیں تم شادیاں کر کے زنا کرتے ہو وہ مجھے نہ مان کر میرے نافرمان ہیں تم اپنے اوکے نافرمانیاں کرتے ہو وہ حضور کو نہ جان کر ان کے خلاف چل رہے ہیں تم حضور کے میلاد منع کے ان کی نافرمانیاں کر رہے ہیں کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے سامنے ہم جھک جائیں کوئی حل نہیں اس کے سوائے کوئی حل نہیں ہے اس کے سوائے کوئی حل نہیں ہے اس لیے کہ پریشانیاں بھیجنے والا کہہ رہا ہے جب تک جھکو گئے نہیں یہ مسائل حل نہیں ہوں گے وہ خود کہہ رہا ہے اپنا ذہن یہ بنا لیں یہ تکریر نہیں کر رہا ہوں میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جس کو سمجھنا چاہتا ہوں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہم سمجھ جائے نا تو مسائل کا حل ہونا مشکل نہیں ہے پھر آسان ہو جائے گا پتا چل گیا نا کہ دیوار میں درار کیوں آ رہا ہے نیچے زمین کھوکھلی ہو رہی ہے تو بھئی آسان ہے نا تھوڑی سی کھدائی کر کے مٹی بھر کے دوبارہ سیمنٹ کا فرش بنا کے اور اس کو پلسر لگا لیں اب نہیں پھٹے گی یہ سمجھ جائیں یہ بات سمجھ جائیں یہ بات سمجھ جائیں کوئی پریشانی اس کی مرضی کے بغیر نہیں آئی اس نے بھیجی ہے کیوں بھیجی ہے اپنے آپ کو دیکھیں اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے گریبان میں جھانکنا بڑا مشکل ہے انسان کو اللہ انسان ایسا بنا ہوا ہے ایسی بناوٹ ہے اس کی کہ وہ اوروں کی طرف انگلیاں بہت جلدی اٹھاتا ہے اپنے آپ کو قصوروار بہت دیر سے سمجھتا ہے یہ دھیٹ پناہ انسان کا انسان کا دھیٹ پناہ نہیں مانتا نہیں سمجھتا کہتا ہے نہیں ایک ساتھی آئے کہلنے کے بہت پریشان ہے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے لوگ آتے دیکھیں دیکھنے کے لیے پھر واپس ہی نہیں آتے بچے جوان ہو گئے اتنا پڑھا لیا نوکرییں نہیں لگ رہی اتنے پریشان ہیں میں نے کہا گھر کا کیا حال ہے کہ اللہ کا شکر ہے میری بچیوں کو یاسین شریعتی یاد ہے ساری بچیوں نے قرآن پڑھا ہوئے اور اللہ کا شکر ہے بچی کی ماں نماز بھی پڑھ دیئے آپ میں بھی نماز پڑھتا ہوں اچھا کیبل ہے تو مسکرانے لگے کیبل ہے تو مسکرانے لگے کہاں کیبل تو ہے کیبل کون دیکھتا ہے جوان بچیاں دیکھتی ہیں کیا دیکھتی ہیں اس میں کیا دیکھتی ہیں مکہ مدینہ دیکھتی ہیں کیا دیکھتی ہیں انسان اپنے اوپر آنچ نہیں آنے دیتا خود جیسا چاہے غلط چلے کہتا ہے میرے جیسا تو پاکی نہیں کوئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَا اپنے آپ کو پاک مت بتاؤ اللہ کو پتائے کہ تم کیا ہو یہ قرآن کی آیت ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ اپنی تعریفیں مت کرو اپنے آپ کو پاک ثابت مت کرو اللہ کو پتائے کہ کون پاک ہے کون نا پاک ہے یار یہ سوچ ہم بنائیں یہ سوچ بنائیں مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے حل ہوتے چلے جائیں گے حل ہوتے چلے جائیں گے اللہ اکبر میں ایک حکیم کے پاس گیا طبیعت میری خراب ہو گئی اللہ کے راسے میں تھا طبیعت خراب ہو گئی تو مجھے ایک دو سنہ لاہور لے کر گئے حکیم کے پاس اس نے مجھے نفس دیکھی کہنے لگے مولی صاحب پکوڑے کھانا چھوڑ دو آپ کے اندر بیسن پھر رہا ہے اور آپ کی یہ طبیعت بیسن کی اور اللہ کی شان میں نے اسی دن کڑی کھائی تھی کڑی کھائی تھی اس نے مجھے بتایا میں نے کڑی سے پرہیز کرنا شروع کر دیا اللہ نے طبیعہ ٹھیک کر دی کاش کہ کوئی ایسا نباز ہمیں مل جائے جو ہماری نبز پکڑ کے بتائے یہ فارٹ دور کرو ہانا ٹھیک ہو جائیں گے ہمارے نباز مر گئے ہمارے نباز اللہ نے واپس مولا لیے ہمارے اپنے گناہوں کی نوست کی وجہ سے اب لٹیرے بیٹھے ہوئے ڈاکو بیٹھے ہوئے اور پیسے کے حریص بیٹھے ہوئے جو جائے گا پرچی لکھ کے دے دیں گے پرچی لکھ کے دے دیں گے پرچی لکھ کے دے دیں گے وظیفہ لکھ کے دے دیں گے اچھا جی فلان کی لڑکی ہے اس سے مجھے عشق ہو گیا ہے اس سے شادی کرنی ہے اچھا جی پرچی لے لو جا کے دفن کر دو انشاءاللہ وہ تمہارے قدموں میں ہوگی ہائے کتنا بڑا ظلم ہے کتنی الٹی چال ہے کفر چون کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی جب یہ ڈاڑیوں ٹوپیوں والے یہ حرکتیں کریں گے بتاؤ دین کہاں سے آئے گا مجھے ایک مدرسے کے طالب علم نے فون کیا سچی بات سنا رہا ہوں مدرسے کے طالب علم نے فون کیا کہنے لے گے جی میرا جینہ اجیرن ہو گیا ہے میں نے کہا کیوں نینج نہیں آتی پریشان ہوں بے چین ہوں کیوں ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے آپ کوئی وظیفہ بتائیں اس سے شادی ہو جائے بہت وظیفے کیئے میں نے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہو رہے پہلے تو مجھے آیا غصہ لیکن پہ میں نے کہا غصہ ہوں گا تو یہ فون بند کر دے گا حضور کا امتی اسی مرض میں مبتلا مر جائے گا کیا مت کے دن حضور مجھے پکڑ لیں گے اب یہ آیا ہے تو اس کو حل بتاؤ میں نے اس سے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ آپ کو اس سے کیوں عشق ہو گیا ہے خواب میں آئی تھی یا ویسے دیکھا تھا اس کو کہ بس دیکھا تھا تو دل آ گیا تو میں نے کہا یہ دیکھنا جائز تھا کرنا جائز تھا تو میں نے کہا ایک دفعہ دیکھنے سے کوئی اتنا مستنی ہوتا مسلسل رابطے ہوتے ہیں پھر جا کے دل کا یہ حال بنتا ہے کہ وہ تو ہوتا ہے میں نے کہا آپ کا اس سے بات کرنا جائز ہے کرنا جائز ہے تو میں نے کہا جس رشتے کی بنیاد میں آپ حرام ڈال رہے ہیں جس مسجد کی بنیاد میں آپ گوبر ڈال رہے ہیں تو اس رشتے سے آپ کو اللہ کی رضا اور رحمت اور برکت ملے گی یہ آپ مسائل پیدا ہوں گے کا مسائل پیدا ہوں گے لیکن یہ بات مجھے اب تک تو کسی لیے نہیں سمجھائی میں جس کے پاس لی گیا اس نے مجھے وظیفہ بتایا وظیفہ کر کر کے دماغ خوشک ہو گیا ہے اس لئے آپ کو فون کیا ہے اس کے بعد اس کا فون آیا اس کے بعد دل ٹھنڈا ہو گیا ہے اب کوئی چاہت نہیں رہی پس جہاں اللہ کرا دے ٹھیک ہے اللہ ایسے نباز پیدا کر دے جو امت کی نبز بکڑ کے کہیں یہ کام چھوڑ دو ٹھیک ہو جائے گا یہ جو میں ہر مجلس کے بعد نہیں دعا کرتا ہوں یہ اللہ ہر شہر میں خانکائیں بنا ہر علاقے میں خانکائیں بنا ہر علاقے میں اہل اللہ پیدا فرما یہ اس لئے کرتا ہوں کہ اس کے بغیر مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے مسائل کا حل ساز و سامان جمع کرنا نہیں ہے مسائل کا حل اللہ کو راضی کرنا اور ان نافرمانیوں سے باز رہنا ان سے توبہ تائب ہونا جن نافرمانیوں کی وجہ سے مسائل آتے ہیں مسائل آتے ہیں ہمارے نبی کا ارشاد ہے مَا تَحَاب بَإِثْنَانْ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا اِلَّا بِذَمْ بِنْ يُحْدِسُهُ اَحْدُهُمَا ہمارے نبی فرماتے ہیں دو شخص آپس میں ان کی بڑی محبت ہوتی ہے بڑا اچھا تعلق ہوتا ہے بڑا اچھا دوستانہ ہوتا ہے اچانک ان دونوں میں جدائی پڑ جاتی ہے محبتیں نفرتوں سے بدل جاتی ہیں آپ فرماتے ہیں اِلَّا بِذَمْ بِنْ يُحْدِسُهُ اَحْدُهُمَا ان میں سے کسی سے گناہ ہوتا ہے اس گناہ کی سزا میں اللہ ان کی محبت کو نفرت سے بدل دیتا ہے کتنی بہوئے ہیں جو اپنی ساسوں کی نوکرانی بن کر ان کی خدمت چاکری کر رہی تھیں اور اچانک ایسا ایسی ان کی پھر کی پھری کہ وہ ان کی دشمن بن گئیں تو ان ساسوں کو سوچنا چاہیے یہ نہیں کہ یہ بھی دشمنی کرنے کے لئے کھڑی ہو جائیں ان کو سوچنا چاہیے یہ محبت نفرت سے کیوں بدلی ہے ساس کو بہو سے مسائل ہوتے ہیں بہو کو ساس سے مسائل ہوتے ہیں نند کو بھابی سے مسائل ہوتے ہیں بھابیوں کو نند سے مسائل ہوتے ہیں ہر پریشانی میں اگر اپنے آپ کو چیک کریں گے کہیں نہ کوئی فالٹ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی فالٹ کہیں نماز میں سستی ہو گئی ہے بس حال آ جائے گا کہیں کوئی نافرمانی کی ہے حال آ جائے گا پریشانی آ جائے گی اب ہمارا کیا ہے پریشانی آتی ہے ہم اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو کیا خیال ہے کون کون اس کے لئے تیار ہے کہ ہمیشہ اپنا یہ ذہن بنا لیں ہر پریشانی کس کی طرف سے آتی ہے اور کس وجہ سے آئی ہے اس کو رو رو کے اللہ سے مانگا کریں اب وہ نباز تو رہے نہیں کہاں سے لائیں جو آپ کی نبز پہ ہاتھ رکھ کے آپ سے کہیں آج تم نے اپنے باپ سے جو انچی آواز میں بات کی تھی نا اس کی وجہ سے یہ مسئلہ جا جا کے اس کے پاؤں پکڑ مسئلہ حال ہو جائے گا کہاں سے لائیں وہ نباز کہاں سے لائیں وہ نبز شناس آج جو تیری بیوی سے گرمہ گرمی ہوئی ہے نا اس وجہ سے آج مراقبے میں تیرا دل نہیں لگ رہا آج دل تیرا دل اللہ اللہ نہیں کر رہا آج جو تُو نے دکان پہ بیٹھ کے گاگ سے جھور بولائے نا اس لیے نماز کا خوشو خضو برباد ہو گیا ہے آج جو تیری جیب کٹی ہے نا وہ جو فقیر آیا تھا محتاج آیا تھا تُو نے بجائے اس کے کہ اسے معذرت کرتے تم نے اس کو ڈانڈ دیا اس کی سزا میں اللہ نے تیری جیب کٹوائی ہے کہاں سے لائیں ایسے نباز جب ایسے نباز نہیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جب کبھی پریشانی آئے اللہ پاک سے دعا کریں اے اللہ جس گناہ کی وجہ سے یہ مسئلہ آیا ہے اے اللہ وہ گناہ ماف کر دیں اور مجھے سجھا بھی تاکہ میں آئندہ اس سے بچوں ہمیشہ کے لئے ذہن بنا لے چھوڑی پریشانی آئے بڑی پریشانی آئے دو دعائیں کرنی ہے اے اللہ جس گناہ کی وجہ سے آئی مجھے سجھا بھی دے تاکہ میں آئندہ نہ کروں میں چھوڑنے کے لئے تیار ہوں ایک مثال دیتا ہوں بات لمبی ہو گئی ہے ختم کرتا ہوں ایک خاوند اور بیوی میں بہت زیادہ محبت تھی محبت تھی جب خاوند گھر میں آتا تو بیوی آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ہاتھ کا بوسہ لیتی اور اس کو بٹھاتی آپ تشریف رکھیں میں کھانا لے آتی ہوں پانی کا گلاس لائی ایک ٹپ لائی خاوند کے ہاتھ دھولائے اور پھر دسترخان بچھایا اس کے سامنے لاکہ کھانا رکھا خود بھی اس کے ساتھ بیڑھ گئی کسی طبیعت ہے آپ کی ٹھیک ہیں آپ محبت سے باتیں کر لیں یہ زندگی چل رہی تھی اچانک ایک دفعہ ایسے ہوا کہ خاوند آیا تو بیوی اٹھی ہی نہیں دیکھا کیا آلے ٹھیک کھانا وہ رکھا ہو ہے کھا ہو جا کے بتا یہ یہ خاوند سوچے گا کہ نہیں سوچے گا کیوں کیوں وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے اچھا اس کے بھائی کی شادی تھی اور یہ مجھے ایک مہینے سے کہہ رہی تھی بھائی کی شادی ہے مجھے اجازت دینا ضرور تو میں نے جو کل نکلتے وقت کانا نہیں نہیں چھوڑو شادیاں ہوتی رہتی ہیں یہ ہے اصل وجہ اب وجہ معلوم ہو گئی اس کا حل اس کو کپڑوں کا جوڑا لا کر دے اور اس کو پیسے دے اور اس کو گاڑی میں بٹھائے خود جا کے چھوڑ کے آ جائے مسئلہ حل بیوی خوان کی محبت ہے خوان آیا گھر میں تو پہلے آتا تھا سیدھا بیوی کو بیوی اسلام علیکم تبہ ٹھیک ہے بچے ٹھیک ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں کوئی پریشانی تو نہیں اچھا ٹھیک اب آکے بیٹھا بیوی خوانا لاؤ اب ایک دن آیا موں پہ بارہ بج رہے تھے ایک دن کمرے میں گھس گیا کمبل اڑ کے لیڑ گیا نہ کھانا پوچھا نہ سلام نہ کلام ایسی آکے موں بنا کے بیٹھ گیا اب بتاؤ بیوی سوچے گی کیا نہیں سوچے گی میرے خوان کو کیا ہوا ہے سوچے گی کی نہیں سوچے گی یار ہم کیوں نہیں سوچتے یہ مسئلہ کیوں آیا میرے مالک کی نظر کرم کیوں پھر گئی ہے کیا مسئلہ ہے کون سی غلطی ہوئی ہے کہاں میں نے اس کی نافرمانی کی ہے کیوں نہیں سوچتے پتا ہے کیوں نہیں سوچتے اس لئے نہیں سوچتے کہ ہم نے اس کی ماننی نہیں ہم نے صدر نہیں نہیں ہم نے تو اس دنیا کو جنت بنایا ہوا ہے جو جی ہوتا ہے تو بھی ٹھیک ہے ناراض ہوتا ہے تو بھی ٹھیک ہے ہماری تو جنت یہی ہے کس نے دیکھی ہے وہ جنت جو مرنے کے بعد ملے گی جس نے اللہ پاکی ماننے کی ٹھان رکھی ہو نا ٹھان رکھی ہو وہ ڈھونڈے گا یا اللہ میں تجھے راضی کر کے رہوں گا ایک بددو بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا اور دعا کر رہا تھا اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے ماف کر دے اے اللہ مجھے ماف کر دے آگے پتا ہے کیا کہا فَاِلَّمْ تَغْفِرْ فَغْفِرْ اے اللہ اگر ماف نہیں کرنا نا پھر بھی کر دے ہمارے حیثہ فرمانے لگے ایک شخص بیت اللہ شریف کے باہر پانی کی سبیل لے کے بیٹھا ہوا تھا لوگوں کو مکہ میں گرمی زیادہ ہوتی ہے اب تو کولر بولر لگ گئے ہر جگہ منل وارٹر چل رہا ہے تو وہ پانی پلارا تھا اور پانی پلاتے ہوئے دعا کر رہا تھا یا الہی یا مولانا نحن عبیدک اللہ تنسانا اے ہمارے آقا اے ہمارے مولا ہم تیرے بندے ہیں ہمیں بھولنا نہیں بھولنا نہیں ایک دعا میں تواف کر رہا تھا تو جلدی جلدی تو ایک عورت ذرا سلو رفتار سے تواف کر رہی تھی ترکی کی تھی شاید پورے برکے کے ساتھ تواف کر رہی تھی تو گزرتے ہوئے میرے کان میں اس کا ایک جملہ پڑا جس نے میرے تواف کو جاندار بنا دیا ویسے تواف ویسے ہی غفلہ سے ہو رہا تھا اس کے وہ جملہ کہہ رہی تھی نا تواف کرتے کرتے اس کے جملے نے سارے تواف کو جاندار کر دیا وہ پتہ کیا کر رہی تھی یا ربنا لا تنسانا نہیں رب لا تنسانی رب لا تنسانی اللہ مجھے بھولی ہو نہیں اللہ مجھے بھولنا نہیں تو بھول جائے گا تو کیا ہوگا کہاں جائیں گے تو ہی تو ہے ہمارا ایک ہندووں کے تو بہت سارے ہیں مندروں میں الگ ہیں گھروں میں الگ ہیں دکانوں میں الگ ہیں میرا تو ایک ہی ہے تو تو بھی چھوڑ دے گا تو کہاں جاؤں گا سارے مسئلوں کا حل اللہ پا کے سامنے رونا گڑ گڑانا رجوع کرنا دیکھیں مسئلے حل کیوں نہیں ہوتے اور اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا نہیں چاہتے بس پھر چلتے رہے بھگتتے رہے قَذَلِكَ الْعَذَاب وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ یہ عذاب الگ ہے اگلا عذاب الگ تیار کھڑا ہے اللہ کہتے ہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش تمہیں سمجھ ہوتی کاش تم میں کوئی عقل ہوتی کاش تم کچھ سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس لیے یہ بنیادی بات ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چاہیے دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے اور اگر دل میں خواہشات پیدا ہوں تو اپنے نفس کو ٹالتے رہیں تھوڑا صبر کر لو جنت میں کر لیں گے تھوڑا صبر کر لو جنت میں کر لیں گے ایک دفعہ سفر میں ہم گئے تو بچہ دودھ تھی تھا بچہ چھوٹا بچہ ساتھ ماں فیڈر اپنے گھر بھول گئی فیڈر جس نے وہ ماں دودھ نہیں ڈال کے دیتی شیشی بلاسٹکی وہ گھر بھول گئی اب ایک گھنڈے کا سفر ہے اب بچہ روئے ماں دودھ چاہیے ماں دودھ چاہیے ماں کہہ رہی ہے بیٹا ایک گھنٹہ رہ گیا ہے تھوڑا صبر کر گھر قریب ہے ایک گھنٹے میں پہنچ جائیں گے پس جب دودھ پلاؤں گی ابھی کہاں سے لاؤں فیڈر گاڑی نے فیڈر کہاں سے آئے گا بس یہی بات ہے نفس کہے گا تھوڑی سی تو فلم دیکھ لے وہ دیکھ وہ کون آ رہی ہے تھوڑا سا تو حرام کھا لے تھوڑا سا تو جھوڑ بول لے تھوڑی سی تو غیبت کر لے تھوڑی سی تو تھوڑی سی تو اللہ کی نافرمانی کر لے ہم اپنے آپ کو کہیں گے نہیں تھوڑا صبر کر جنت میں مزے کریں گے تھوڑا سا صبر کریں ایک بدرکہ کرتے تھے ایک بدرکہ کرتے تھے زندگی گزارو رمضان کی طرح موت ہو جائے گی عید کی طرح عید کے دن کے طرح مزا آتا ہے بس یہی حال موت کے وقت ہوگا جب فرشتے سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں فرشتے آپ کو لینے آجا جائیں گے اور ایسی جنت کے مناظر آپ کو دکھائے جائیں گے کہ آپ خود ہی چاہیں گے کہ اس گندی دنیا سے نکلوں تاکہ اس جنت میں جاؤں بڑا مزا آئے گا بڑا مزا آئے گا بڑا مزا آئے گا حضور کا دیدار ہوگا اللہ سے ملاقات ہوگی انبیاء کا دیدار ہوگا اہل اللہ کا دیدار ہوگا تعرف کرائے جائے گا اس کو جانتے ہو نہیں یہ تمہارے پردادہ ہیں اچھا وہ یہ تھے میرے پردادہ اس زمانے میں تصویریں نہیں تھیں نا اس کو جانتے ہو نہیں ارے اس کو نہیں جانتے یہ امام حسین ہے اللہ اکبر پاؤں میں گر جائے گا ان کو جانتے ہو نہیں یہ ان کے بڑے بھائی امام حسن ہیں مزے ہوگئے ان کو جانتے ہو یہ صدیق اکبر ہیں اس امت میں سخ سے افضل ہیں ان کو جانتے ہو ہاں ان سے بڑے دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے یہی تو عمر بن خطاب ہیں ان کو جانتے ہو یہ تو بڑے شرمیلے ہیں کہ یہی تو عثمان بن افان ہیں ان کو جانتے ہو کہ یہ تو بڑے دلے لگ رہے ہیں کہ ہاں یہی تو شیر خدا ہیں یہ کوئی حدیث نہیں ہے ایک مثال عرض کر رہا ہوں کتنا مزے آئے گا حالہ یاد آئے گا آپ سے پوچھتا ہوں حالہ یاد آئے گا نہیں آئے گا یہ گندی نالیاں اور یہ مٹی سے بھری ہوئی سڑکیں کہاں یاد آئیں گے ان کو جانتے ہو یہ جو لمبے قط والے بہت بڑے بڑے نہیں یہی تو تمہارے بابا آدم ہیں جاؤ جا کے ان سے مصافہ کر کے یہ حدیث نہیں ہے ایک مثال ایک منظر پیش کر رہا ہوں اس لئے کہ جنت میں ہمارے نبی کا ارشاد اللہ پاک قرآن پاک فرماتے ہیں جو چاہو گے نا وہ ہو جائے گا اچانک سول سے زیادہ روشن خوشبو سے زیادہ موتر یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسین ایک چہرہ نمودار ہوگا پوچھا جائے گا جانتے ہو کہ نہیں کہ یہی تو محمد مصطفیٰ ہیں سبان اللہ سبان اللہ یہ حدیث نہیں ہے بار بار کہہ رہا ہوں کہیں کوئی چھوٹا سا کلپ بنا کے چڑھا دے اور پھر لوگ سمجھیں کہ یہ حدیث ہے حدیث نہیں ہے یہ ایک مثال سمجھا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور ہوگا کتنا مزہ ہے آج فیس بک سے نظریں بچالو آج یوٹیوب سے نظریں بچالو آج ٹک ٹوک سے اپنے آپ کو بچالو آج کی پبجی سے اپنے آپ کو بچالو آج کی ان گندگی سے بھری ہوئی لڑکیوں سے اپنی نگاہوں کو بچالو لڑکیاں لڑکوں سے اپنی نگاہوں کو بچالیں یہ سب مزے اللہ کرائے گا کہو انشاءاللہ میرے بندے یہاں تم مان کے آجاؤ میری تم جو چاہوگے وہ بھی کروں گا جو کہوگے وہ بھی کروں اور وہ کیا عجب لمحہ ہوگا جب اللہ کا دیدار ہوگا اِنَّ اللَّهَ يَتَجَلَّا لَنَا واحقا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی دفعہ جب اللہ پاک کا دیدار ہوگا اللہ ہسراہ ہوگا جب دیدار کرائے گا تو یوں نہیں پوچھے گا ہاں وی سارے ٹھیک ہو نا یوں نہیں ہر ایک سے الگ الگ پوچھے گا کیا حال ہے ٹھیک تو ہو پھر اس سے پوچھے گا پھر اس سے پوچھے گا پھر اس سے ہر ایک سے الگ الگ اللہ پوچھے گا کیا حال ہے دنیا کی تکلیفوں سے گھبرا تو نہیں گئے تھے میرے بندے دنیا میں تکلیفیں اس لیے نہیں بھیجی تھیں کہ تُو میری نظر میں زلیل تھا دنیا میں تجھے اس لیے تکلیفیں دیں کہ میں تجھے آج کا دن دکھانا چاہتا تھا اگر میں تجھے ڈھیل دے دیتا تیری رسی کھول دیتا تُو باغی ہو جاتا نافرمان ہو جاتا اور برائی میں چلا جاتا میرے بندے آج کا دن تو تجھے نصیب نہ ہو تب میں نے تجھے کس کے رکھا تھوڑی برائی ہوئی فوراں پریشانی ایک دم سیدھا تھوڑی برائی ہوئی ایک دم پریشانی فوراں سیدھا تب ہی تو تجھے آج کا دن نصیب ہوا اب کیا کریں کیا کریں کیا کریں توبہ کریں کیا کریں توبہ کریں اے ایمان والو سب توبہ کرو کوئی پیچھے نہ رہے یار دیکھو تو صحیح کیسی محبت ہے اللہ کو کہنے سارے آؤ ایک بھی پیچھے نہ رہے کیونکہ وہ بھی تو میرا ہی ہے وہ بھی تو میرا ہی ہے ایک ماں کے آٹھ بچے ہیں آٹھ بچے ہیں دسترخان بچایا گیا کھانا شروع ہو گیا جوڑ بیٹھا دیئے اس نے روٹی کو اور سالن کو رگڑے لیکن ماں بچاری دیکھتی رہے گی کتنے ہو گئے کون رہ گیا پوچھے گی نہیں پوچھے گی اور کسی کو یاد نہیں رہے گا اس کو یاد رہے گا افتاری کے افتاری کے وقت کیا حال ہوتا ہے افتاری کے وقت کیا حال ہوتا ہے کسے ٹوٹتے ہیں دسترخان پہ لیکن ماں کو غصق بھی نظر ہوتی ہے کون سا بچہ بیٹھا کون سا نہیں بیٹھا اللہ ماں سے ہزاروں گناہ زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اللہ کہتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اے ایمان والو توبہ کرو سب کے سب ایک بھی پیچھے نہ رہے سب توبہ کرو کوئی پیچھے نہ رہے تو آپ میں سے آج تک جس جس سے جو جو گناہ ہوا اللہ پاکی نافرمانی ہوئی اس پہ کون کون سچی توبہ کرتا ہے سچی کرنا ایسے ہی فارملٹی نہیں سچی کرنا نہیں کریں گے نافرمانیاں کہو نافرمانیاں نہیں کریں گے آج تک جو ہو گئی توبہ کرتے ہیں میں سیدھا ہو جاؤں سب ٹھیک ہو جارے گا ہم کہتے ہیں وہ سیدھے ہو جائیں اور حکمرانوں کا تو گلا کرنا ہی چھوڑ دو حکمرانوں کا گلا کرنا چھوڑ دو ان کا گلا مت کرو ان کا گلا کرنا چھوڑ دو کرنے دو ان کو جو کر رہے ہیں آپ اوپر والے سے یاری پکی لگاؤں اوپر والے سے اپنا تعلق ٹھیک کرو دیکھو اللہ دو کاموں میں سے ایک کرے گا یا ان کو سیدھا کر دے گا یا ان کو ہٹا کے اچھوں کو لے آئے گا ہمیں کسی سے دشمنی تھوڑی ہے جو سیدھا ہو جائے ہم اسے محبت کریں گے لیکن یہ ہوگا تب جب میں سیدھا ہو جاؤں زانیوں کے حکمران زانی ہوتے ہیں شرابیوں کے حکمران شرابی ہوتے ہیں حرام خوروں کے حکمران حرام خور ہوتے ہیں ظالم کے حکمران ظالم کا حکمران ظالم ہوگا نیکوں کا حکمران نیکوں بھئی عیسائیوں کا جو پادری ہوگا وہ ان میں سب سے بڑا عیسائی ہوگا مسلمانوں کا جو امام ہوگا وہ ان میں سب سے بڑا مسلمان ہوگا جو مسلح پہ کھڑا ہوگا وہ مقتدیوں سے زیادہ اچھا ہوگا دین کے لحاظ سے رسیب بات ہے کسی کا گلہ نہ کریں اللہ سے لو لگائیں اللہ سے تعلق مضبوط کریں اللہ سے جوڑ بٹھائیں اللہ پاک سے یاری لگ گئی اللہ بے نیاز کر دے گا پھر آپ کو اس کی پروانی رہے گی کہ چینی کیا بھاؤ چل رہی ہے ابھی تو یہی غم کھائے جا رہا ہے کہ چینی کا یہ بھاؤ ہوگیا گھی کا یہ بھاؤ ہوگیا آٹے کا یہ بھاؤ ہوگیا ارے میرے بھائیوں اگر یہ ساری دنیا تانبے کی بن جائے آسمان لوہے کا بن جائے ایک کترہ آسمان سے زمین پہ نہ برسے جس کے مقدر میں اللہ نے جو لکھا ہے وہ اسے مل کے رہے گا مل کے رہے گا تانبے کی زمین ہو جائے تو یہاں سے غلے اکھ سکتے لوہے کا آسمان ہو جائے تو پانی برس سکتا ہے لیکن نہیں جس کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ اسے مل کے رہے گا مل کے رہے گا مل کے رہے گا اس کا ہمیں یقین ہونا چاہیے مسلمان کی یہ ٹینشن نہیں ہے کہ مہنگائی ہو گئی مسلمان کی یہ ٹینشن نہیں ہے کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا مسلمان کو اس بات کی ٹینشن ہونی چاہیے ہائے موت سر پہ کھڑیے کیا ہوگا تو کرتے ہیں سچی توبہ انشاءاللہ ہر ایک کا یہ ذہن بنائیں گے لوگ کہیں آپ گھر میں جائیں جہاں بھی جائیں آپ کو ہر جگہ یہی گانے سنائی دیں گے یہی صدایں آئیں گی یہی آوازیں آئیں گی اس نے یہ کر لیا اس نے وہ کر لیا اس سے یہ ہو گیا اس سے وہ ہو گیا آپ سب کی نفی کریں کسی سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ ظالم نہیں ہے اللہ پاک کسی وجہ سے کرتا ہے بتاؤ کون سی غلطی ہوئی ہے اس کو سوچو ڈھونڈو اور اللہ پاک سے رو رو کے مانگو اللہ سو جائے گا اللہ ضرور سو جائے گا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیف فرمائے ابھی انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کریں گے بات لمبی ہوئی ہے اور چونکہ پھر ہماری ملاقات ہوگی ڈیڑھ مہینے کے بعد تو اس لیے جو جی میں آتا رہا وہ میں آپ حضرات کے سامنے ڈالتا رہا جو اچھا وہ اللہ کی طرف سے جو برا وہ میرے اپنے نفس کی شرارت ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سمجھ نصیف فرمائے